السلام علیکم سامائیں ہمارے چینل اردو عدب کو سبسکرائب کیجئے اور کومنٹس کر کر ہماری حوصلہ اوضائے کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بروقت محصول ہو شکریہ اور اب سامات فرمائیے رات کا شہزادہ عمران نے جھلا کر ریسیور پٹھخ دیا اسے اسپون سے نفرت ہو گئی تھی تین چار دن سے وہ بیکار بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا اس پر کچھ تو بیکاری سوار تھی اور کچھ فون فون یوں سوار تھا کہ شہر کی ایک لڑکی نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی وقت بے وقت رنگ کر کے اسے خاما خام بھور کرتی تھی عمران نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے کیسی ہے کہاں رہتی ہے بس اس نے اس سے فون پر محبت شروع کر دی تھی اس وقت تو عمران کو خاص طور پر غصہ آیا تھا اتھرے رنگ کر کے ہیلو کہا اور سلسلہ منقاطہ کر دیا پہلے تو عمران کا دل چاہا کہ ریسیور اپنے سر پر مار لے لیکن پھر اسے حک پر ہی پٹھکنے پر اختفا کرنی پڑی شاید آدھی ہی منٹ بعد گھنٹے پھر بجی عمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھر وہی ہوگی اس نے ریسیور اٹھا دیا ہیلو دوسری طرف سے مترنم سی آواز آئی آئے پھر عمران آکے پھاڑ کر بولا جی ہاں میں سمجھی تھی شاید عمران نے گھگیا کر کہا ہرگز نہیں ورنہ آپ نے یہ محبت کا خون کر دیں گے میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں ابے ہو سلمان عمران حلق پھار کر چیخا جی فون سے آواز آئی آپ سے نہیں عمران جھنجلا کر بولا میں اپنے نوکر کو پکار رہا تھا دوسری طرف سے حسنی کی آواز آئی پھر کہا گیا آپ اتنے بے درد کیوں ہیں عمران نے ریسیور سلمان کو تھما دیا سلمان سمجھا شاید کہیں سے اس کا فون آیا ہے اس نے موتیس میں کہا جی پھر حیرت سے آنکھیں پھارے ہوئے کچھ دیر تک سنتا رہا اس کے چہرے پر بھوکراہٹ کے اثار تھے اس نے فسی فسی سی آواز میں کہا جی صاحب میں سلمان بول رہا ہوں پتہ نہیں دوسری طرف سے کیا کہا گیا تھا بہرحال جب وہ ریسیور رکھنے لگا تو اس کا ہاتھ بری طرح کام پرہا تھا کیوں بے یہ کون تھی امران نے گرج کر پوچھا صاحب میں کیا جانوں صاحب کے بچے تم نے نامحرم عورتوں سے عشق لڑا لڑا کر میرا فون نجس کر دیا ہے ارے اللہ قسم صاحب میں تو جانتا بھی نہیں پھر وہی بخواز زوری اور چیتہ سوری ارہ سوری اور زینہ چوری کیا کہتے ہیں بے چوری اور سینہ زوری سلمان جلدی سے بولا ہاں پھر بول میں نہیں جانتا صاحب یہ کون تھی آئیں تو کیا درجنوں ہیں عمران آکھے پھاڑ کر بولا نہیں صاحب قسم نیلیجیے شوپ انہار کو پڑھائے تنہیں نہیں صاحب نچھے کو کون سے نقشے کو بلکل جاہل ہے ابے نقشے نہیں نچھے جرمن فلسفر نچھے صاحب آپ کچھ بھولے ہیں عمران جلدی سے بولا کیا بھول گیا ہوں یہی کہ آپ مجھے دن بھر کی چھٹی دے دیں گے کل آپ نے وعدہ کیا تھا دباؤ جاؤ لیکن کان کھول کر سن لے پیشو شک کا چکر چھوڑ دے ابھی تیرے بال بچے بھی نہیں ہوئے ہیں برباد ہو جاؤگے سلمان سر کھو جاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا آج عمران فلیٹ پہ تنہا تھا روشی نے دوسرا فلیٹ لے لیا تھا اور اب وہی رہتی تھی عمران جیسے آدمی کو برداشت کر لینا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں تھا عمران نے اپنے گھر کی شکل مہینوں سے نہیں دیکھی تھی رمان صاحب کا حکم تھا کہ اسے گھر میں گھسنے ہی نہ دیا جائے ویسے وہ ادھر سے گدرتا ضرور تھا پھاٹک پر رکھ کر چوکیدار کو غالب کے دو چار آشار سناتا کنفیوشیس کے اقوال دہراتا اور خودی کا فلسفہ سمجھاتا ہوا گدر جاتا البتہ اس کے خاص نوکر سلمان نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا رمان صاحب کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی عمران کے پاس پہنچ گیا تھا روشی کے چلے جانے کے بعد عمران نے ادارہ شادی او طلاق کا بورٹ ہٹوا دیا تھا اور اب اس کی جگہ ایک سادے بورٹ نے لے لی تھی جب وہ فلیٹ میں داخل ہونے لگتا تو اس پر چوک سے لگ دیتا علی عمران جب فلیٹ سے کہیں باہر جانے لگتا تو اسے مٹا کر لگ دیتا سلمان اس لئے نارائق کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے پھر اسی دیکھتے اور ہستے سلمان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے مٹا دیتا مہکمہ سراغ رسانی کا سپریٹنڈن کیپٹن فیاض اسی حیث بیس میں پڑا ہوا تھا کہ عمران کا تعلق ہوم ڈپارٹمنٹ سے ہے بھی یا نہیں ویسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمران کے لیے کوئی خاص جگہ پیدا کی گئی ہوگی اور اس کی دانس میں ہوم سیکریٹری سرسلطان ایسے نہیں تھے کہ عمران جیسے خردماغ آدمی کو مو لگاتے بہرحال یہ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ آج کر عمران کا ذریعہ مارش کیا ہے اور خود عمران عمران کا خیال یہ تھا کہ ذریعہ مارش سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر کوئی لڑکی فون پر پیچھے پڑ جائے تو ذریعہ مارش کا پسے ماندہ کسی جتیم خانے ہی کے ہاتھ لگ سکتا ہے فون کی گھنٹی پھر بجی اور اس نے رسیور اٹھا کر ہانک لگائی میں عمران کا باپ رحمان بول رہا ہوں لیکن اب جو غور سے سنا تو وہ کسی لڑکی کی آواز نہیں تھی بلکہ شاید کسی سے غلط کنیکشن ہو گیا تھا دو آدمی گفتگو کر رہے تھے اور عمران ایک ایک لفظ سن رہا تھا ایک طرف سے بھننے والا یقین کسی تقریف میں مختلہ تھا کیونکہ اس کے موں سے بار بار کراہ نکل جاتی تھی میں نے آواز آئی بددقت تمہیں فون کیا ہے فون میرے ہاتھ پر ایک کرسی میں چکڑے ہوئے ہیں پھر تم نے نمبر کیسے ڈائل کیے دوسری آواز آئی پہلی آواز تو بہ مشکل تمام کرسی سمیت کھسکاتا ہوا میز تک آیا میز پر پڑی ہوئی ایک پینٹ سے داتوں میں دبائی اور اسی سے نمبر ڈائل کیے ریسیور کو سر سے پہلے ہی میز پر گرا لیا تھا اور اب وہ جس پوزیشن میں ہے اس سے مجھے تمہاری آواز صاف سنائی دی رہی ہے اور میری گردن ٹوٹی جا رہی ہے میں نہیں جانتا کہ یہ امارت کہا ہے دوسری آواز تم وہاں پہنچے کس طرح پہلی آواز میری گردن ٹوٹ رہی ہے یہ پھر بتاؤں گا کچھ کرو کمرے کی ساری کھڑکیاں اور دروازیں بند ہیں ٹھہرو دوسری آواز لیکن جب یہی نہیں معلوم کہ امارت کہاں ہیں پہلی آواز ارے سنو بھی تو ٹھہرو میں تمہیں اس فون کا نمبر بتاتا ہوں آواز آنی بند ہو گئی لیکن امران ریسیور کان سے لگائے رہا کچھ دیر بعد آواز آئی اس کا نمبر 3186 نوٹ ہے ڈیریکٹری میں دیکھو کہ یہ فون نمبر کس کا ہے پتہ چل جائے گا لیکن اب یہاں فون مت کرنا کیونکہ میں ریسیور کو کسی طرح بھی حق پر رکھ کر سلسلہ منقاطہ نہیں کر سکتا دوسری آواز اچھا میں کوشش کرتا ہوں سلسلہ منقاطہ ہو گیا امران نے جھپٹ کر ٹیلی فون ڈیریکٹری اٹھائی نمبر کی تلاش آسان کام نہیں تھا پھر بھی وہ بڑی تیزی سے ورک گردانی کرتا رہا اسی دوران میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور امران نے ریسیور اٹھا لیا ہیلو دوسری طرح سے آواز آئی اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی امران برا سمو بنا کر بولا ہیلو یتیم خانہ انجمن سعداد اوہ ماف کیجئے گا دوسری طرح سے آواز آئی اور یہ سلسلہ منقاطہ کر دیا گیا امران اسی ورک کر پھر ڈیریکٹری کے ورک گردانی کرنے لگا اور اس بار اسے وہ فون نمبر مل گیا لیکن اس کی حیرت کی کوئی انتہار نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نمبر ہوم ڈیپارٹمن کے سیکریٹری سر سلطان کی نجی ٹیلی فون کا ہے امران بڑی تیزی سے اپنا سر سہلانے لگا اتنے میں فون کی گھنٹی پھر بجی اور امران سر سہلاتے سہلاتے ہاتھ رک کر اپنے سر پر توانچے مارنے لگا اس بار اس نے ریسیور نہیں اٹھایا گھنٹی بڑی تھی رہی اور وہ باہر جانے کیلئے لباس تبدیل کرتا رہا آخر گھنٹی بجری بند ہو گئی اور امران میز پر سے فلیٹ اٹھا کر باہر آیا لیکن وہ اس وقت بھی سائن بورٹ پر سے اپنا نام مٹانا نہیں بھولا چونکہ سلمان اندر موجود نہیں تھا اس نے اپنا نام مٹا کر اس کا نام لکھنے کے بجائے لکھ دیا اللہ کا فضل ہے وہ فلیٹ کو مقفل کر کے وہ پیدل ہی اس طرف چل پڑا جہاں اس نے ایک گیراج کرائے پر لے رکھا تھا گیراج سے اپنی ٹو سیٹر نکالی اور سرسلطان کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا آج سرسلطان کی طبیعت کچھ مضبحل سی تھی اس لیے وہ آفس نہیں گئے تھے وہ اس وقت برامدے ہی میں ایک آرام کرسی پر نیم دراز اکبار کے صفات الٹ پلٹ رہے تھے آج کی خبریں پر چکے تھے دو ایک چھوٹے موٹے مذہبین بھی دیکھ ڈالے تھے اور اب ایڈیٹر کے نام پڑھنے والوں کے خطوص سے گدر کر اشتہارات دیکھ رہے تھے کہ امران کی ٹو سیٹر کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور پھر جب انہوں نے امران کو دیکھا تو ان کے چہرے پر حیرت کے آساد نظر آنے لگے تم یہاں کیسے انہوں نے پوچھا امران ابھی برامدے میں بھی داخل نہیں ہو پایا تھا میں یہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے آس پروس میں کوئی بنگلہ تو خالی نہیں ہے کیا سر سلطان اسے چند لمحے گھورتے رہے پھر بولے تم مجھ سے سنجیدگی سے گفتگو کی اگر ہو ونہ دونوں کانوں خار لوں گا خدا کی قسم میں بالکل سنجیدہ ہوں جناب اور میری پیشنگ ہوئی ہے کہ آپ مستقبل قریب میں کسی پریشانی میں مبتلا ہونے والے ہیں میں نہیں سمجھا بیٹھ جاؤ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے جناب ہمیں جلدی کرنی چاہیے عجیبات بھی ہو کیا بک رہے ہو آپ کا فون نمبر سر سلطان جملہ پورا کرنے کی بجائے اسے گھورنے لگے انہیں عمران کے انداز گفتگو پر حیرت تھی اس نے آج تک ان سے اس طرح بے تکلفی سے گفتگو نہیں کی تھی عمران کم سے کم الفاظ میں ٹیلپون کا واقعہ دھورانے کی کوشش کرنے لگا مجھے حیرت ہے کہیں کسی نے کسی سے مذار نہ کیا ہو سر سلطان نے کہا آپ کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے اس کا اعتراف تو آپ کو ہوگا ہاں ٹھیک ہے لیکن ایک ہی نمبر کے دو فون یہ ناممکن ہے ویسے میرے بنگلے کی پشتھی پر ایک بنگلہ خالی ہے تو پھر جلدی کیجئے شاید ہمیں اس کا کفل توڑنا پڑے اس کی کنجی میرے پاس ہی ہے سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا وہ میرے قدیز کی ملکیت ہے اور قرائے کے لیے خالی ہے فون بھی ہے وہاں نہیں اب تو نہیں ہے پہلے کبھی تھا اچھا تو میں بنگلے کی پشت پر چلتا ہوں عمران اٹھتا ہوا بولا سر سلطان اٹھ کر اندر چلے گئے عمران بنگلے کی پشت پر آیا دوسرے بنگلے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا عمران نے ٹیلی فون کے تاروں پر نظر ڈالی اور ہوتوں کو دائرے کی شکل دے کر سر ہلانے لگا اتنے میں بنگلے کی کنجی اس کے پاس پہنچ گئی سر سلطان خود نہیں آئے تھے کنجی ایک نوکر کے ہاتھ بھیجوا دی تھی گالی اس پر کچھ لکھا اور کاغذ پھار کر نوکر کے ہاتھ میں دیتا ہوا بولا نہیں گئے سکتے تو یہ انہیں دے دینا چل دی کرو نوکر چلا گیا عمران مصدربانہ انداد میں وہیں ٹہلتا رہا اس کے چہرے پر الجھنگ کی اثار تھے اور وہ بار بار اس تار کی طرف دیکھنے لگتا تھا جو سر سلطان کے بنگلے کے تار کے کھمبے سے دوسرے بنگلے کی دیوار تک پھیلا ہوا تھا اسے تقریباً تین یا چار منٹ تک سر سلطان کا انتظار کرنا پڑا سر سلطان آئے ضرور مگر کچھ جھنجڑائے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے میں پھر کہتا ہوں کسی نے مذاق کیا ہوگا انہوں نے کہا مگر یہ ملاحظہ فرمائیے عمران اوپر کی طرف انگلی اٹھا کر بولا اس سلسلے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے آپ کے وائر پول سے یہ کنیکشن کیسا سر سلطان کی ہونٹ حیرت سے کھل گئے پھر وہ عمران کی طرف خالی الزہنی کیسے انداز بھی دیکھتے رہنے کے بعد بولے بڑی اچھی بات ہے بس اب آئیے عمران دوسرے بنگلے کی طرف بڑھتا ہوا بولا وہ دونوں چکر کاٹ کر بنگلے کے برامدے کے سامنے پہنچے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھے ایک بار پھر سر سلطان کی آنکھوں سے حیرت جھاکنی لگی ہے یہاں تو کفل پر ہوا تھا وہ بربڑ آئے عمران ان کی طرف دھیان دیئے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا اب سر سلطان کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی عمران نے صدر دروازے پر رکھ کر اس کے بول کو غور سے دیکھا اور جیب سے رومال نکال کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا پھر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہو گیا سر سلطان خاموش تھے ذرا ان نشانات کا خیال رکھئے گا عمران نے گرد آلود فرش کی طرف اشارہ کر کے کہا جس پر کسی کے پیروں کی نشانات بہت واضح تھے شاید یہ بنگلہ بہت دنوں سے خالی تھا کیونکہ اس کی دیواریں بھی گرد آلود تھیں عمران پیروں کی نشانات دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ وہ کمرے کے دروازے پر خاتم ہو گئے عمران رک گیا کیونکہ دروازہ بند تھا اس نے مڑ کر سر سلطان کی طرف دیکھا جو اسے پہلے ہی سے گھور رہے تھے کیا آپ میرے مطالق کوئی غلط بات سوچ رہے ہیں عمران نے پوچھا نہیں لیکن دروازہ کھلو آپ کی اجازت سے عمران نے آہستہ سے بڑھ بڑھا کر اسی ہاتھ سے دروازے کو دھکا دیا جس پر رمال نپیٹا گوا تھا دروازہ کھل گیا اور سر سلطان عمران کو ایک طرف ہٹا کر مستربانہ انداز میں اندر داخل ہو گئے پھر دونوں ہی تہی اور آمیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کسی کے موں سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا میز کے قریب ایک کرسی الٹی پڑی تھی اور اس کے نیچے بہت سا تازہ خون تھا رسی کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے لیکن لاش سر سلطان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا لاش انہان کچھ سوچتا ہوا بولا پتہ نہیں لیکن اس نے کسی کو آپ کے فون کا نمبر بتایا تھا لہذا یہ آپ کے خلاف کسی قسم کی سادشی ہو سکتی ہے میرے خلاف جی ہاں بہتر یہ ہے کہ آپ پولس کو فون پر مطلع کر دیں میں یہی ہوں آپ جائیے لیکن یہاں کوئی ٹیلی فون موجود نہیں ہے شاید وہ جلدی میں دیوہر والا کنیکشن الگ نہیں کر سکے یہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہوئی ہے کیا چکر ہے بھائی میں کچھ نہیں سمجھ سکتا سر سلطان نے اکتائی ہوئے انداز میں کہا آپ فون کر دیجئے کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے سر سلطان چند لمحے کچھ سوچ سے رہے پھر وہاں سے چلے گئے عمران تھوڑی دیر تک بہتر حرکت کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر میں اس کے قریب آ کر اس پر جھک پڑا معلوم نہیں وہ کیا دیکھ رہا تھا اچانک وہ چونک پڑا یقیناً وہ دوتے ہوئے قدموں ہی کی آواز تھی اور کوئی اسی طرف آ رہا تھا عمران تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا یہ سر سلطان تھے دروازے کے قریب آ کر وہ اچانک رک گئے اور اب ان کی انتشار زدہ چہرے پر خفت کے اثار بھی تھے جیسے انہیں احساس ہو کے اس طرح دولنا ان کی اسی شخصیت کے آدمی کو زیب نہیں دیتا واقعی عمران محابتے ہوئے بولے سازش کیا ہوا لاش کہا میرے پائے باغ میں چلو وہ پھر تیزی سے مڑ گئے عمران ان کی پیچھے دول رہا تھا آج سے پہلے کبھی اسے سر سلطان کو اس حال میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کسی دمانے میں ان کا فوجی کے لئے بھی رہ چکا تھا اور اب بڑھاپے میں بھی وہ کم از کم اتنے کنگور دل تو نہیں ہو سکتے تھے کہ ایک لاش دیکھ کر اس طرح بدہواس ہو جاتے عمران ان کے ساتھ دورتہ ہوا پائیں باغ میں آیا اور یہاں اتنے گلاب کی جھانیوں میں ایک لاش دیکھی چونکہ وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ چہرہ نہ دیکھ سکا لیکن پشت میں گھسے ہوئے خنجر کا دستہ تو بہرحال صاف نظر آ رہا تھا عمران سر سلطان کی طرف مڑا جو کسی معصوم بچے کی طرح کھڑے پل کے جھپکا رہے تھے ان کے ستے ہوئے چہرے پر بڑائی کی کوئی آرامت باقی نہیں رہ گئی تھی آپ نے فون نہیں گیا عمران نے پوچھا نہیں اس کی نوبت ہی نہیں آئی سر سلطان نے اپنے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر کہا لیکن عمران اس لیکن کے بعد والے جملے کا منتظر رہا مگر سر سلطان نے اس سے آگے اور کچھ نہیں کہا آپ شاید کچھ کہنا چاہتے تھے عمران بولا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں سر سلطان دور ہاتھوں سے سر پکڑ کر لون پر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر لی میں نے آج سے قبل کبھی آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا آخر آپ پریشان کیوں ہیں یہاں صرف لاش کی موجودگی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ آپ قتل کے مرتقب ہوئے ہیں ہم ادھر سے گزر کر وہاں گئے تھے سر سلطان نے کہا جی ہاں لیکن یہ لاش اس وقت یہاں نہیں تھی نہ رہی ہوگی عمران نے لاپروائی سے کہا میں دراصل آپ کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تو مجھے فون کر دینا چاہیے سر سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا عمران انہیں بہت غور سے دیکھ رہا تھا وہ لڑھڑاتے ہوئے قدموں سے برامدے کی طرف چلے گئے پولیس کی کاروائی ختم ہو جانے کے بعد عمران نے سر سلطان سے کہا آپ کو چھپا رہے ہیں کیا چھپا رہا ہوں سر سلطان دفتن چونک پڑے اور ان کے چہرے کی زردی بڑھ گئی مقتول آپ کے لئے گمنام تھا قتل گمنام تھا پھر سمجھوں نے یہ آتا کہ مجرم کی اس حرکت کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ آپ پر شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا سر سلطان خاموش رہے اور عمران کہتا رہا اگر آپ کے خلاف کسی قسم کی سادش ہے تو اسے دوسری شکل میں ہونا چاہیے تھا یعنی آپ اس صورت میں مقتول سے نہ صرف واقف ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہوتا کہ آپ کے اور اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے ٹھیک ہے پھر آپ کی پریشانی فضول ہے میں کیا بتاؤں کہ وہ پھر کچھ کہتے کہتے رک گئے اور عمران موضوع بدل کر بولا اب میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں تم میں خود نہیں بتا سکتا کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکوگے ممکن ہے کچھ کر ہی سکوں لیکن اسی صورت میں جبکہ آپ مجھے کسی معاملے میں بھی اندھیرے میں نہ رکھے عمران نے کہا سر سلطان کچھ سوچنے لگے پھر انہوں نے کہا دیکھو عمران میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم قاتل کو ڈھونڈ نکالو میں اس کے لئے حاضر ہوا ہوں لیکن اس صورت میں بھی آپ میرے کچھ سوالات کے جواب دینے پر مجبور ہوں گے میں اس بے تکلفی کی معافی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں سر سلطان نے مسکرانے کی کوشش کی وہ آہستہ آہستہ خود پر قابو پا رہے تھے دیر ہوئی لاش وہاں سے اٹھ چکی تھی اور پولس والے بھی جا چکے تھے اس دوران میں آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے عمران نے پوچھا نہیں قتل ہی نہیں کیا آپ کی ترقی کے سلسلے میں کسی دوسرے کی حق تلفی ہوئی ہے نہیں یہ بات بھی نہیں ہے پھر بتائیے قاتل کیسے بگڑا جا سکتا ہے عمران نے تشویر شامع اس لہجے میں کہا نہ آپ کسی کے دشمن نہ کوئی آپ کا دشمن مقبول آپ کے لئے اجنمی ایک ایسے مکان میں اسے قتل کیا گیا جس کی کنجی آپ ہی کے پاس تھی اور پھر اسے آپ کے پائیں باغ میں ڈال دیا گیا آپ خود سوچئے میں کسی الجن میں پڑھ سکتا ہوں سر سلطان کچھ نہیں بولے عمران بڑے غور سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا اسے یقین تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا رہے ہیں عمران نے کہا آپ کے ٹیلفون کے تار کے کھمبے سے کنیکشن لیا گیا تھا اور فون اب آپ سوچئے کہ وہاں آخر ٹیلفون کا ڈراما کھیلنے کی کیا ضرورت تھی اگر آپ سوچیں تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قاتل یہی چاہتا تھا کیا نام جی ہاں مطلب یہ قاتل چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے مقتول کسی نہ کسی کو فون ضرور کر دے اس کے لیے اس نے آپ کا فون نمبر منتخب کیا اہا اچھا اب میں کچھ نہ پوچھوں گا ابھی میرے ہاتھ میں ایک کاہڑ موجود ہے یعنی وہ آدمی جسے فون کیا گیا تھا میرے ہی طرح غالباً اسے بھی ڈائریکٹی میں آپ کا نمبر دیکھ کر حیرت ہوئی ہوگی یا نہ ہوئی ہو ہدا جانے لیکن تم اسے تلاش کیسے کروگے تمہیں کیا معلوم کہ مقتول نے کس نمبر پر رنگ کیا تھا جی ہاں یہ تو نہیں معلوم مگر دیکھئے میں کوشش کروں گا اس کمرے میں عمران اور سرسلطان کے علاوہ کوئی نہیں تھا لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ گھر کے دوسرے افراد کوئی حادث سے کی کوئی فکر ہی نہ رہی ہو اس کمرے سے ملحقہ سارے کمروں سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی تقریباً سبھی پریشان رہے ہوں گے لیکن وہ یہاں اس کمرے میں آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سرسلطان ان لوگوں میں سے تھے جن کی مطالق کہا جاتا ہے کہ ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھیں دیتے اچھا تو اب مجھے اجازت دیجئے عمران نے سرسلطان کی طرف دیکھے باگر کہا اچھی بات ہے سرسلطان نے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جیسے ہی وہ اٹھے ان کے کپڑوں سے چھوٹی سی تصحیل نکل کر فرش پر گر پڑی اور وہ بڑی پھرتی سے اٹھانے کے لیے جھکے عمران کا ہاتھ مسافر کے لیے پھیلا ہی رہ گیا لیکن تصویر پر اس کی نظر پڑ ہی گئی حالانکہ سرسلطان نے اسے اٹھانے میں جلدی کی تھی عمران کو ایسا محسوس ہوا جیسے سرسلطان ذہنی فطور میں مبتلا ہوں یہ تصویر اللو کی تھی کیمرہ فوٹو اللو کی تصویر جسے شاہ سرسلطان اپنے کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھے انہوں نے عمران کی طرف چوروں کی طرح دیکھا اور جہتے ہوئے انداز میں مسکرہ پڑے اپنے معاملات آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے عمران آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا ایسے ہی واقعات میری کھوپڑی اُلٹ دیتے ہیں میں بھاگل ہو جاتا ہوں پھر لوگوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے کیا بات ہے میں اس تصویر کے مطالق پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی پشت پر خون کا چھوٹا سا دھبا موجود ہے اور شاید کچھ تحریر بھی ہے سرسلطان انہوں نے ایک لمبی سی سانس لی اور آرام کرسی میں گر گئے بتا سکتا ہوں لیکن تم مجھے پاگل سمجھو گے انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا نہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ سمجھوں گا عمران نے کسی ایسے نہ سمجھ بچے کے سے انداز میں کہا جو ہر حال میں اپنی بات منوالے میں پر تل گیا ہو سرسلطان نے وہ تصویر اس کی طرح بڑھا دی انہوں نے ان کے قریب بھی ایک کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا تصویر کی پشت پر خون کا دھبا بہت نمائی تھا اور ابھی اس کی رنگت میں زیادہ تبدیلی نہیں واقع ہوئی تھی اور وہ تحریر معنی خیز بھی تھی اور مذہب کا اندیز بھی صرف تین لفظ تھے رات کا شہزادہ کسی ذہین بچے کی شرارت عمران سرسلطان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا لیکن مجھے یہ تصویر اسی لاش پر اکھیوں ہی ملی تھی سرسلطان نے کہا آج وہ بچہ رات کو سوتے وقت ضرور ڈرے گا عمران سنجید کی سے بولا پھر وہ لوگوں کی طرح عدیدیں نچا کر کہے گا جنابے والا اگر یہ لاش پر ملی تھی تو آپ اسے اب تک چھپائے کیوں رہے میں حقیقتن اب صرف یہی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر سکتے ہو سرسلطان نے کہا عمران کرسی کا حتہ کھٹ کھٹ آتا رہا کچھ بولا نہیں لیکن وہ ابھی سرسلطان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا بس اب جاؤ دووتن سرسلطان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں یہ بات کہاں سے شروع کروں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر مجھے ہی شروع کرنے کی اجازت دیجئے عمران نے کہا کیا اس تصویر کے مطالق میں اپنی یاد داشت پر روڑ دے سکتا ہوں کیا جانتے ہو یہی کہ دنیا کا ایک پرسرار ترین آدمی آپ کے پیچھے بڑھ گیا ہے کون تم اس کے مطالق کیا جانتے ہو دیکھئے اب میں جا رہا ہوں عمران اٹھتا ہوا بولا اس کے مطالق پھر کبھی گفتگو کروں گا ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی تک پہنچی جاؤں جیسے مقکول نے فون کیا تھا میرا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کے بنگلے کے آس پاس ہی منڈ لاتا رہا ہوگا عمران کو توقع تھی کہ سرسلطان اسے ضرور رکھیں گے لیکن سرسلطان نے بیٹھے ہی بیٹھے الویدہ مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا حقیقت یہ تھی کہ عمران اس تاثیر کے مطالق کچھ بھی نہیں جانتا تھا ویسے اس نے اپنی دانس میں اڑنے کی کوشش کی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ سرسلطان سے تاثیر کے بارے میں سب پچھ اگلوا لے گا لیکن سرسلطان اس معاملے میں بالکل ہی تھس ثابت ہوئے عمران نے کسی پرسرار آدمی کا تذکرہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ان کے چہرے پر حیرت کے اثار ضرور پیدا کر دیئے تھے لیکن وہ خود سے کچھ کہنے کے بجائے عمران کی آگے بھرنے کا انتظار کرتے رہے اور عمران عمران کو سمجھنا آسان کم نہیں تھا وہ چلتے چلتے رکھ کر بولا لاش کی تصویریں حاصل کر کے مجھے بھجوا دیجئے گا میں نہیں چاہتا کہ کیپٹن فیاض سے اس مسئلے پر الجھوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ہم دونوں کے تعلقات کتنے اہمکانہ ہیں پھر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گیا عمران کا خیال سو فیصد درست نکلا سرسلطان کے بنگلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آدمی نظر آیا جو اس طرح کھڑا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو لباس سے خوشحال معلوم ہوتا تھا عمران کی کار اس کے قریب سے گدر گئی عمران سوچ رہا تھا ممکن ہے یہ وہ آدمی نہ ہو کیونکہ ایسے حالات میں جبکہ پولیس وہاں سے ایک لاش لے گئی تھی اس کا وہاں ٹھیرنا مشکل ہی ہوتا لیکن اس سلسلے میں کوئی واضح رائے نہیں قائم کی جا سکتی تھی ہو سکتا ہے وہ پولیس کی کاروائیاں ختم ہو جانے کے بعد وہاں پہنچا ہو اسے اس کا علمی نہ ہو سکا ہو کہ تھوڑی دیر قبل وہاں کیا ہو چکا ہے یہ غریب آدمیوں کی بستی تو تھی نہیں کہ لوگ گھنٹوں سڑک پر کھڑے ہو کر اس واقعے کے مطالق چہمگوئیاں کرتے یہاں اس طبقے کی آبادی نہیں تھی جس کے افراد کسی آوارہ کتے کی اچانک موت پر بھی افسوس کرنے کے لئے اکھٹا ہو جاتے ہیں یہاں سے پولیس تھوڑی دیر قبل ایک آدمی کی لاش لے گئی تھی لیکن اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو بستوڑی دیر کے لئے مکانوں کی کھڑکیاں کھولی تھی کچھ لوگ سڑک پر نکل آئے تھے اور پھر کچھ بھی نہیں گویا پرندوں کے جھنڈ پر کسی شکاری نے گولی چلائی ایک گراہ دوسرے اُڑ گئے اس کے بعد نیچے وہی زمین اوپر وہی بیکرانی لا آسمان اور دونوں کے درمیان وہی عزلی سنناٹا عمران کی کار اس آدمی سے زیادہ دور نہیں گئی تھی رفتار پہلے ہی سے کم تھی عمران ایک دو راہے پر اسے روک کر دو بنگلوں کے درمیانی جگہ میں اس طرح بیک کرنے لگا جیسے غلط راستے پر نکل آنے کے بعد واپس ہونا چاہتا ہو مگر اس کی کار دوبارہ سڑک پر نہیں آئی عمران اسے روک کر نیچے اتر آیا گلی کے مور پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ آدمی اب بھی وہی کھڑا ہے لیکن اب وہ تنہا نہیں تھا اور نہ اب اس کے انداز میں پہلے کسی بے فکری تھی وہ ایک دوسرے آدمی سے گفتگو کر رہا تھا ان کے قریب ہی ایک شاندار کار کھڑی تھی عمران نے انہیں کار میں بیکٹے دیکھا اور کار مخالف سمت میں مڑ گئی عمران بڑی تیری سے اپنی کار کی طرف چھپتا اس نے انجن نہیں بند کیا تھا مگر اس سے یہ غلطی بے خیالی میں سردد ہوئی تھی لیدہ دانستہ ایسا نہیں کیا گیا تھا اس کی کار دوسری کار کے تاقب میں روانہ ہو گئی لیکن اس سٹیج پر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے کسی بھی معاملے کی سراغ رسانی کی ابتدا ایسے ہی غیر یقینی حالات سے ہوتی ہے محض شبے کی بنا پر غلط راستے بھی اختیار کر لیے جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط راستہ ہی سراغ رسان کو اس کی مندل تک پہنچا دیتا ہے یعنی وہ حقیقتاً غلط راستہ نہیں ہوتا اور پھر عمران تو اس کا قائل تھا جیسے کوئی مغنی ستار پر الٹے سیدھے ہاتھ چڑاتے چڑاتے کوئی دھن نکال لیتا ہے اسی طرح ایک سراغ رسان کی بے مقصد بھاگ دور بھی آخر کار اسے مندل تک پہنچا ہی دیتی ہے وگلی کار کا تاقب کرتا رہا اب وہ شہر کے سب سے زیادہ بارانک حصے میں تھا کار فگارو کی کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی یہ یہاں کے بہت بڑے ہوتلوں میں سے تھا اور اب عمران نے دوسرے آدمی کو قریب سے دیکھا یہ فگارو کی منیجر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا عمران کی کار بھی کمپاؤنڈ میں داخل ہو چکی تھی وہ ان کے پیچھے ہی پیچھے ہوتل میں داخل ہوا عمران سمجھا تھا کہ شاید منیجر اپنے کمرے ہی میں جائے گا لیکن وہ اور اس کا ساتھی ڈائننگ ہال ہی میں خالی میز کے گرد بیٹھ گئے جو کرسیاں خالی تھی عمران تیر کی طرح ان کی طرف بڑھ گیا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں کسی کھیچ کر بیٹھ گیا ان دونوں نے اس کی اس حرکت کو حیرت اور غصے کی نظر سے دیکھا جواب میں عمران بھی حیرت سے مو کھولے انہیں باری باری گھور رہا تھا اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے اچانک اپنی کسی غلطی کا احساس ہو گیا ہو پھر قبل اس کے کہ وہ دونوں کچھ کہتے عمران بڑی سنجید کی سے بولا اور پھر جب آپ نے ٹیلی فون ڈیریکٹری کی ورک دردانی کی تو اسے وہ نمبر مل گیا لیکن وہ نمبر ہوم سیکیرٹی سر سلطان کا تھا کیوں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مینجر کا ساتھی مو کھول کر کرسی کی پشت سے ٹک گیا اس کی آنکھوں سے خوف جھکنے لگا تھا عمران نے یہ تبدیلی اچھی طرح محسوس کی لیکن مینجر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں میں آپ دونوں کا بھلا چاہتا ہوں خور درویش کی صدا کیا ہے انہان نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا مینجر کو رایا اگر آپ نے دیکھا بھی ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہونے والی باتیں ہو کر ہی رہتی ہیں مثلا اس پینسل پر دانتوں کے نشان موجود ہیں جسے دانتوں میں دبا کر آپ کے نمبر ڈائل کیے گئے تھے اور یہ تیش شدہ بات ہے کہ مقتور مرنے سے پہلے ایک کرسی میں جگڑا ہوا تھا اور وہ سرسلطان کے پڑوس کے خالی بنگلے میں تھا یہ بات نہیں معلوم ہو گئی کہ تار سرسلطان کے وائر پول سے دوسرے بنگلے تک لے جایا گیا تھا اہا آپ نہیں سمجھے پھر سے سمجھئے بلکہ یوں میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مینجر نے بات کارڈ دی لیکن اب اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت وہاں پہنچے تھے جب لاش اٹ چکی تھی کیسی لاش مینجر کے ساتھی نے تھوک نگر کر پوچھا اچھی لاش یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئی تھی عمران نے جواب دیا آپ ہمارا وقت برباد کر رہی ہیں مینجر نے سنبھالا لیا عجربیوں سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرنا بتمیزی ہے صرف اسی صورت میں جناب عمران دی دینا چاہ کر بولا جب وہ اجنبی عورتیں ہوں آپ برائے کرم یہاں سے اٹ جائیے ورنہ مینجر اسے گھورنے لگا اچھا آپ سنیے عمران نے سنجیدی سے کہنا شروع کیا شاید آپ کو علم نہیں کہ بڑے آفیسروں اور وزراء کے ٹیلی فون عام ٹیلی فونوں سے مختلف ہوتے ہیں یعنی ایکسچینج میں ان کے میٹر سے ایک چھوٹا سا ٹیلی پرنٹر بھی اٹیچ ہوتا ہے یعنی ادھر آپ نے ان کے نمبر ڈائل کیے اور ادھر آپ کے نمبر کھٹا کھٹ چھپ گئے اسی طرح دونوں طرف کے نمبر چھپ جاتے ہیں اب آپ غالباً سمجھ گئے ہوں گے کہ میں سیدھا یہیں کیسے پہنچ گیا عمران نے یہ غب کچھ اس انداز میں ہا کی کہ اچانک مینجر کے چہرے پر زردی پھیل گئی اس کے ساتھی کی حالت تو اس سے بھی زیادہ اپتر تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے پیپڑوں میں مدید سانسوں کے لیے جگہ ہی نہ رہ گئی ہو آپ کون ہیں مینجر نے خوفزادہ آواز میں پوچھا فیسادی جناب عمران سر ہلا کر بولا اب آپ جو کچھ بھی کہیں گے سوچ سمجھ کر کہیں گے میں نہیں جانتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا مینجر آہستہ سے بربرایا کیا ہم کہیں تنہائی میں نہیں چل سکتے عمران نے کہا آپ بھی موزز آدمی ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ بات آماد یوں میں پھیلے اوہ آپ کا بہت بہت شکریہ مینجر جلدی سے بولا میرے آفس میں چلیے وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مینجر کے آفس میں آئے عمران نے خود ہی گفتگو چھیڑ دی ان کے بولنے کا انتظار نہیں کیا اسے دوسرے بنگلے میں ہلاک کر کے لاش سر سلطان کی کمپاؤنڈ میں ڈال دی گئی تھی آپ کو فون کرنے کے لیے سر سلطان کی نمبر استعمال کیے گئے میں تو آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ مقتول نے فون پر آپ سے کیا کہا تھا مینجر کچھ نہیں بولا عمران اس کے چہرے پر نتر جمع ہوئے تھا پھر اسی نے کچھ دیر بعد پوچھا مقتول کون تھا فگارو کا ایک حصہ دار مسٹر کرار منجر نے مردہ سی آواز میں جواب دیا کرار اور حصہ دار کا کافیہ مجھے پسند آیا بہرحال مگر جناب وہ چکر کیا تھا میں کسی چکر سے واقف نہیں منجر نے کہا نہ یہ جانتا ہوں کہ وہ وہاں پہنچے کس طرح بلا شعبہ آپ یہ نہیں جانتے کہ مقتول وہاں کیسے پہنچا تھا لیکن چکر سے تو آپ واقف ہیں اس سلسلے میں آپ جھوٹ بولتر کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ میں اس گفتگو کے ایک ایک لفظ سے واقف ہوں جو آپ دونوں کے درمیان کون پر ہوئی تھی منجر پھر خاموش ہو گیا بتا دینے میں آپ کا فائدہ ہے عمران نے کہا دوسری صورت میں آپ اپنی خطرناک پوزیشن سے تو واقف ہی ہیں کیونکہ معاملہ ہوم دپارٹمنٹ کے سیکریٹری کا ہے منجر سے چھکائے گہری گہری سانسے دیتا رہا آ جلدی کیجئے میرے پاس وقت کم ہے ونہ آپ کو اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ لاش سر سلطان کی کمپاؤن میں کیوں ڈالی گئی تھی اور شاید آپ کے فرشتے بھی اس کا جواب نہ دے سکیں ویسے آپ یہ تو جانتے ہوں گے کہ کسی بات کو اگلوانے کے سنزلے میں پلس والے جہنم کے فرشتوں سے کم نہیں ہوتے گونگے بہرے اور اندھے صرف ان کے ہاتھ مشینوں کی طرح چلتے رہتے ہیں وہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بیان پر یقین ہی کر لیں اس کا فیصلہ میں خود کروں گا عمران نے نرم لہجے میں کہا آپ نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کی زبان سے کچھ نہ کچھ سننا ضروری سمجھتا ہوں مینیجر تھوڑی دیر تک کچھ سوستا رہا پھر اس نے کہا قرار صاحب ایک آدمی کے چکر میں تھے ان کا خیال تھا کہ اگر انہوں نے اس آدمی پر قابو پا لیا تو مالا مال ہو جائیں گے وہ آدمی کون تھا یہ انہوں نے نہیں بتایا تھا البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ قرار صاحب کی زندگی کا پیشتر حصہ جنوبی افریقہ میں گزرا تھا اور وہ آدمی وہی سے تعلق رکھتا تھا یا وہ آج کا یہی ہے عمران نے پوچھا یہاں قرار صاحب نے تو یہی بتایا تھا کہاں ہے کون ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اس کا قیام سیڈ ڈاؤت کے مہمان خانے میں ہے شاید آپ کو علم ہو کے سیڈ ڈاؤت کی تجارت افریقہ میں بھی ہے اور یہاں اکثر ان کے پاس افریقی تاجر آتے رہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے خاص طور سے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے منان صرف سرہلا کر رہ گیا وہ کچھ سوچ رہا تھا پھر اس نے کچھ دیر بعد پوچھا قرار نے آپ کو اس کا نام یا حلیہ تو یقین بتایا ہوگا جی نہیں نہ میں نے پوچھا اور نہ انہوں نے بتایا ویسے میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں وہ کیمیا گری کے خط میں مقتلع تھے اور مجھے اس موضوع سے ذرہ برابر بھی دلچسپی نہیں کیونکہ یہ چیز بالکل منشیات کی طرح آدمی کے وجود سے چمٹ جاتی ہے قرار صاحب ویسے بھی کافی دولت مند تھے لیکن سونا بنانے کا خط ان پر بڑی طرح سوار تھا چوبیس گھنٹے وہی چکر اچھا مجھے قرار صاحب کا پتہ نوڑ کرا دیئے عمران نجیب سے نوڑ بک مکالتے ہوئے کہا تیرہ مارسٹن روڈ وہ وہاں تنہا رہتے تھے ان کے ادا مجھے تو ان کے کسی بھی عزیز کا علم نہیں انہوں نے کبھی کسی کا تسکہ ہی نہیں کیا آپ کی تعریف عمران نے منجر کے ساتھ ہی کی طرف دیکھ کر کہا میرے اسسٹنٹ مسٹر تنویر اچھا صرف ایک سوال اور عمران نوڑ بک بند کر کے جیب میں رکھتا ہوا بولا کیا قرار صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ اس شخص پر قابو پانے کے لیے اسے آپ کی مدد کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے جی ہاں انہوں نے کہا تھا ان کا خیال تھا کہ وہ بہت خطرناک و انتہائی چلاک آجوی ہیں اور ایک بہت بڑا مجرم بھی لہٰذا میں ان کی مدد کرنے پر تیار تھا کیونکہ مجرموں سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں ہوتی عمران مسکر آیا آپ کو تو پولیس آفیتر ہونا چاہیے تھا اچھا جناب بہت بہت شکریہ ہو سکتا ہے کہ میں پھر آپ کو تکلیف دوں میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں مینجر نے بڑے خلوص سے کہا تھوڑی ہی دیر بعد عمران کی کار مارسٹن روڈ کے تیروے بنگلے کے کمپاؤنڈ داخل ہوئی بنگلہ شاندار تھا اور پائن باگ کے حالت سے قرار کی خوشمزاجی ظاہر ہو رہی تھی عمران کی کار پورٹیکوں میں جیسے ہی رکی ایک قوی حکل آدمی دہنے بازو کے کمرے سے نکل کر باہر برامدے میں آ گیا اس پر نظر پڑتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لی عمران اس سے اچھی طرح واقف تھا یہ پنٹو تھا ایک پیشاور مکہ باز جس کا شمار شہر کے بدماشوں میں ہوتا تھا وہ بھی عمران سے نہ صرف واقف تھا بلکہ احسان مند بھی تھا ایک بار عمران نے اسے ایک مشہور قمار باز گروپ کے پنجے سے رہائی دلائی تھی ورنہ وہ ایک بہت بڑی رقم کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا عمران کو کار سے اترتے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکا ارے آپ نے اس نے بھوکلائے ہوئے رہجے میں کہا یعنی آپ ادھر کیسے بھول پڑے پنٹو میں ایک ضرورت سے آیا ہوں عمران اس کے ساتھ برامدے میں داخل ہوتا ہوا بولا میرے لائک کوئی خدمت عمران بابو میں ساری زندگی آپ کا احسان یاد رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا رہوں گا کہ آپ اپنی سرائیتیں بیکار دعا کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیتے تو دنیا کے اچھے مکہ بازوں میں آپ کو شمار ہو سکتا تھا مجھے آپ کی وہ مکے کبھی نہ بھولیں گے جو آپ نے اریکسٹن کے گروہ پر برسائے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں بین بڑی اچھی بجا سکتا ہوں عمران نے سنجیدگی سے کہا لیکن فیلحال اس تذکرے کو رہنے ہی دو منعے سے قبل میں ایک بار اس سلسلے پر ضرور غور کروں گا کہ مجھ میں کس قسم کی صلاحیتیں زیادہ ہیں آپ جو کچھ بھی فرمائیں میں ہر کام کے لئے حاضر ہوں تم قرار کے ملازم ہو جی ہاں میں انہیں مکہ بازی سکھاتا ہوں آپ تشریف اکیے آپ کی نہیں کافی بنوا دوں یا کول رہی عمران ایک آرام کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا کیا قرار صاحب پچھلی رات مگر ٹھہرو کیا تم مستقل طور پر یہی مقیم ہو جی ہاں قرار صاحب مجھ پر بہت مہربان ہیں انہوں نے مجھے کمرہ دے رکھا ہے اور میرے آرام کا خیال رکھتے ہیں پرچھلی رات وہ بنگلے ہی میں تھے عمران نے پوچھا کیوں کیا بات ہے پنٹو بے اختیار چونک پڑا میری بات کا جواب دو پنٹو جی ہاں مگر نہیں وہ صرف سارے نو بجے رات تک یہاں تھے اس کے بعد شاید اب تک واپس نہیں آئے یہ کوئی ایسی تشویشناک بات بھی نہیں کیوں عمران نے سوال کیا جی نہیں وہ اکثر تین تین دن تک یہاں نہیں آتے مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کیا انہیں کوئی حاصل پیش آگیا ہے پنٹو تم فیلال میرے سوالات کا جواب دو اس کے بعد جو کچھ بھی پوچھو گے بدریکھ بتا دوں گا بہتر ہے کیا قرار صاحب کو کوئی حاصل پیش آ سکتا تھا جی دیکھئے بات درستہ یہ ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ سے کچھ چھپا سکوں لیکن اتنا آپ جانتے ہوں گے کہ بعد معاملات میں بڑے آدمی بھی زمین رکھتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں اور تمہاری اس صف سے بھی واقع ہوں کہ تم وعدہ خلافی نہیں کرتے تم نے مجھ سے ایک بار وعدہ کیا تھا کہ اب اچھے آدمیوں کی طرح زندگی بطر کروگے اور تم اس پر قائم ہو لیکن ہاں میرا خیال ہے کہ تم قرار صاحب کو ان کے احسان کے عوض کسی الزام سے بچانا چاہتے ہو جی ہاں پنٹو اتوانان کے سانس لے کر بولا ملکل یہی بات ہے لیکن پنٹو تمہیں سن کر افسوس ہوگا کہ آج دوپہر کو قرار صاحب قتل کر دیے گئے کیا پنٹو اشار کا دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا ہاں ان کا قطر پرسرار حالات میں ہوا ہے میرے خدا پنٹو مستربانہ انداد میں اپنی پیشانی رگڑنے لگا اسی دنیا یہ پوچھنا ضروری ہے ممکن ہے تمہیں اس کے مطالق کچھ معلوم ہو عمران نے کہا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قتل میں میرا ہاتھ ہے تم پھر غلط سمجھے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم اپنے وعدے کے مطابق عرصے سے با عزت طور پر زندگی بسر کر رہی ہو میرا مطلب یہ ہے کہ قرار صاحب کو اس حادثے کا اندیشہ پہلے سے رہا ہوگا کیوں ایسا تھا یا نہیں میرا خیال ہے کہ تھا پنٹو کچھ سوچتا ہوا بولا انہوں نے مجھ سے کسی غیر ملکی کا تذکر کیا تھا جو شاید سید ڈاؤت کے مہمان خانے میں مقیم ہے وہ تذکرہ کس قسم کا تھا ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کسی طرح قابو میں آ جائے تو بڑا مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیا قرار ہی ایسا آدمی تھا جی نہیں اس سے پہلے میں نے ان کی زبان سے اس قسم کی گفتو کبھی نہیں سنی تھی خانکہ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے چھہ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ غیر ملکی ایک بہت بڑا مجرم بھی ہے نام تو بتایا ہوگا جی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ شاید انہیں اس سلسلے میں میری مدد کی ضرورت پیش آئے عمران سوچ میں پڑ گیا جب پنٹو جیسا خطرناک آدمی قرار کے پاس موجود تھا تو اسے فگاروں کے منیجر سے مدد طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی پنٹو اس کے لئے آگ کے سمندل میں بھی چھلانگ لگا دیتا اور پھر پنٹو پڑا لکھا آدمی تھا یہ چیز قرار کے علم میں بھی رہی ہوگی لہٰذا یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ پنٹو ٹیلی فون ڈائیکٹری میں قرار کے بتائی ہوئے نمبر نہ تلاش کر پاتا مگر ہو سکتا ہے کہ یہاں فون ہی نہ ہو کیا یہی فون ہے عمران نے پنٹو سے پوچھا جی ہاں عمران پھر سوچنے لگا یہاں فون بھی موجود ہے پھر آخر اس نے مدد کیلئے فگاروں کے منیجر ہی کو کیورنگ کیا اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ فگاروں کا منیجر بھی اس معاملے سے گہری دلچسپی رکھتا ہے یہ اور بات ہے کہ بعد مگر جانے پر وہ اس سے بے تعلق اضائر کرے تم سے قرار صاحب کس قسم کی مدد چاہتے ہیں عمران نے پنٹو کو پھر مخاطب کیا کیا آپ خود ہی نہیں سوچ سکتے کہ وہ مجھ سے کس قسم کی مدد چاہتے رہے ہوں گے میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کسی خضرناک آدمی کے چکر میں تھے انہوں نے تمہیں اپنا پلان بھی بتایا ہوگا جی نہیں میں پلان سے واقع نہیں تھا البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے ان کی توجہ اس افریقی تاجر کی طرف مفضول کرائی تھی کس نے فگارو کے منیجر نے اوہ عمران نے ایک طویل سانس لی اور پنٹو کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہے پھر پنٹو نے عمران پر سوالات کی بچھار کر دی اور عمران نے اسے سب کچھ بتا دیا علاوہ اس کے کہ وہ فگارو کے منیجر سے پہلے بھی مل چکا تھا اچھا پنٹو عمران بولا یہ بتاؤ مگر اچھی طرح سوچ کر کیا قرارو نے تم سے خاص طور پر اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ فگارو کے منیجر کی ایمہ پر کر رہا ہے ٹھہرئے باقی اس کے مطالق مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ بات کیسے نکلی تھی مگر کیا فگارو کے منیجر پر بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ کر رہی ہیں اب تم میری بات کا جواب دو لیکن تمہیں اس کا جواب بھی دینا پڑے گا کہ تم نے یہ کیوں پوچھا ہے میں یقینا جواب دوں گا اس کے بعد انہوں نے اس طرح اسے ٹالنے کی کوشش کی تھی جیسے اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو شگیہ بنٹو عمران سر ہدا کر بولا اب تم کیا کہنا چاہتے ہو یہی کہ قرار صاحب بیداغ آدمی نہیں تھے ان کا دامن بھی جرم کے دھبوں سے پاک نہیں تھا اور یہ بات شاید مجھے آج سے پندرہ دن پہرے معلوم ہوئی تھی وہ شراب کے سمگلر تھے اور فگارو کا منیجر بھی جرم میں برابر کا شریک تھا تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی بنٹو ایک رات وہ بہت زیادہ نشے میں تھے اس حالت کیونہوں نے سب کچھ اگرنا شروع کر دیا تھا شاید اس رات فگارو کے منیجر سے کسی بات پر ان کا جھڑڑا ہو گیا تھا غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے بالکل سمجھ گیا بنٹو ایک بار پھر شکریا یہاں تمہارے علاوہ اور کون ہے تین نوکر قرار کے کسی رشتہ دار سے واقف ہو میرا خیال ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار نہیں کرنا چاہتا ہوں پھر یہ میں انہیں بلاتا ہوں پنٹو چلا گیا تھوڑی در بعد وہ تین نوکروں کے ساتھ واپس آیا لیکن ان سے بھی عمران کے قرار کے عزا کی مطالق کچھ نہ معلوم ہو سکا تقریباً پندرہ یا بیس منٹ تک وہ ان سے سوالات کرتا رہا پھر اس نے پنٹو سے کہا کہ وہ بنگلے کی تلاشی لینا چاہتا ہے ظاہر ہے کہ پنٹو اس پر اعتراض نہ کر سکتا تھا کیونکہ خود اسے بھی اپنی گردن اس کیس میں پھستی نظر آ رہی تھی دن ڈوپتے ہی عمران پھر سر سلطان کی بنگلے میں جا پہنچا سر سلطان چند دوسرے بڑے آفیسروں کے ساتھ لان پر بیٹھے ہوئے تھے ان میں عمران کے والد مستر رحمان بھی تھے مستر رحمان سی بی آئی کے ڈائیکٹر جنرل تھے سر سلطان عمران کو دیکھتے ہی ان لوگوں سے معذرت کر کے اٹھ گئے پھر وہ عمران کو اپنے ساتھ ڈائنگ روم میں لائے کیوں کیا خبر ہے تمہارے باپ نے تمہیں دیکھ کر بہت برا سا مو بنایا تھا سر سلطان نے مسکرا کر کہا باپ ہر حال میں باپ ہوتا ہے خواہ بیٹے کو اس کا مو بنانا پسند ہو یا نا پسند ہو خبر یہ ہے جناب کی مرنے والے کا نام قرار تھا اور قیامگاہ مارشن روڈ پر ہے تیروہ منگلہ مقتوزی حیثیت آدمی تھا تم واقعی ہیرو میں تولے جانے کی قابل ہو سر سلطان نے کہا سی بی آئی والے ابھی تک کچھ بھی نہیں معلوم کر سکے وہ شراب کا اس مگلر تھا مگر اللہ نے اس کی زندگی اس مگل آؤٹ کر دی کیا مطلب کیا آپ مجھے جنوبی افریقہ کے مطالق کچھ بھی نہیں بتائیں گے عمران نے بڑی معصومیت سے پوچھا لیکن سر سلطان اس طرح اچھل پڑے جیسے بچیوں نے ڈنک مارا ہو آخر آپ اس سے ڈرتے کیوں ہیں عمران نے اندھیرے میں تیر پھینکا لیکن وہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا کیونکہ سر سلطان کا چہرہ دفتن زرد ہو گیا تھا تم سچمش حیرت انگیر صلاحیتوں کے مالک ہو وہ مصدربانہ انداز میں بولے میرے تم پر اعتماد ہے اگر تم میرے بیٹے ہوتے ہاں تب میں سو فیتر نلائق ہوتا کوئی غلط بات نہ کہہ دیجئے گا بیٹا ہونا ہی بہت بولی بات ہے عمران بیٹھ جاؤ میں سکھ کل جھنے ہوں مجھے یقین ہے کہ تم نہ صرف میری مدد کروگے بلکہ رازداری بھی برتوگے میں ایک بہت بڑے بلیک میلر کے چکنے میں پڑ گیا ہوں عمران ایک کورسی پر ٹک گیا میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا سر سلطان نے کہا تمہیں علم ہے کہ میں پہلے فرانس کے سفارت خانے میں تھا اور پیریس میں میرا قیام تقریباً سات برس تک رہا ہے وہی مجھے اس پرسرار آدمی سے دوچار ہونا پڑا پتہ نہیں کہ اس طرح اسے میرا ایک راز معروف ہو گیا ایسا راز جس کے ظاہر ہو جانے پر کسی طرف کا نہ رہوں گا بہرحال پیریس ہی کے دوران قیام میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ کوئی اور بھی اس راز سے واقف ہے مجھے بدلیا ڈاک اس کے مطالعے کے خط محصول ہوا اور اس خط کے ساتھ اللو کی تصویر بھی تھی جس کی پشت پر راز کا شہزادہ تحریر تھا خط میں اس راز پر تصویر روشنی ڈالی گئی تھی پھر بعد میں ایک کام کی نہیں کہا گیا تھا جو سفارت خانے ہی سے مطالع تھا اور دھمکی دی گئی تھی کہ اگر وہ کام نہ ہوا تو میرا راز تشترز بام ہو جائے گا خیر بہرحال وہ کام ایسا نہیں تھا جس سے میرا یا سفارت خانے کا کوئی نقصان ہوتا وہ کام کر دیا گیا پھر وہ مجھ سے اس کے بعد بھی اکثر چھوٹے موٹے کام دیتا رہا ہر بار مجھے اس کی طرف سے لفافہ محصول ہوا کرتا تھا جس میں اللہ کی تصویر ضرور ہوا کرتی تھی لیکن اب اب وہ شاید آج کل یہی مقیم ہے اور مجھ سے بہت بڑا کام دینا چاہتا ہے ایسا کام جس سے ملک و قوم کا وقار خطر میں پڑ سکتا ہے پہلے اس نے مجھے خط لکھا لیکن میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر یہ حرکت کر بیٹھا وہ مجھے خوفدادہ کرنا چاہتا ہے یعنی اگر میں اپنے راز کی پروان نہ کروں تب بھی وہ دوسرے ذرائے سے کام نکال لے گا اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی ہے یعنی جس طرح وہ میرے پڑوس میں ایک بارداد کر کے دندھارے لاش میری کمپاؤنڈ میں ڈال گیا اسی طرح مجھے بھی ختم کر سکتا ہے کیوں کیا خیال ہے سرسلطان خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگے ظاہر ہے عمران بولا آپ مجھے اپنا وہ راز نہیں بتائیں گے ہرگز نہیں کبھی نہیں اچھا تو یہی بتا دیجئے کہ اب آپ سے کیا کام لینا چاہتا ہے میں یہ بھی نہیں بتا سکتا تم اسے پوچھ کر کیا کروگے لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے بس معلوم ہو گیا کیا یہ غلط ہے نہیں میں نے پیریس ہی میں اس کے لیے افا سنی تھی افا ہاں بات در سر یہ ہے کہ اس زمانے میں پیریس کے کئی مطمول خاندانوں پر اسی اللو کا منوس آیا تھا اور لوگ اسے وہاں ان لوگی کے نام سے یاد کرتے تھے لیکن مجھے ایک بھی ایسا آدمی نہیں ملا جس نے اسے کبھی دیکھا ہو اس کے مطالق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے ظاہر ہے کہ میں ایک بلیک میلر کے مطالق کیسی رائے رکھوں گا میرا مطلب آپ نہیں سمجھے میں پوچھتا ہوں آپ کی دانس میں اس میں کچھ دم بھی ہوگا یا بھوسی بھوس بھرا ہوگا کہیں کھودا پہا اور نکلا چوہا کے مسددق نہ ہو مگر اس سے کیا وہ یقیناً ایک مجرم ہے اور اتنا ہی کافی ہے تم نے اس وقت جو تصویر دیکھی تھی وہ مجھے اسی لاش پر رکھی ہوئی ملی تھی سرسلطان نے کہا میں سمجھ گیا عمران نے کہا کیونکہ اس کی پشت پر ایک چھوٹا تھا خون کا دھبا تھا کیا آپ یہ تصویر مجھے دے سکتے ہیں تصویر ہاں لے جاؤ مگر عمران اسے تلاش کر لینا بڑا مشکل کام ہوگا اسے آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے میں سی بی آئی کا کوئی آلہ کربیتی آفتہ جاسوس نہیں ہوں لیکن سنو کسی کو یہ بات معلوم نہ ہونے پائے کہ وہ تصویر لاش پر ملی تھی یا اس بلیک میرے کا کچھ تعلق میری ذات سے بھی ہے آپ مطمئن رہیے ایک بار پھر ارز کروں گا کہ میرا تعلق سی بی آئی سے نہیں ہے ہاں آپ نے مقول کی تصویریں مگوالی یا نہیں وہ کل صبح تک تمہیں مل جائیں گی اچھا تو اب اجازت دیجئے عمران نے کہا اور سرسلطان کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکر گیا اللو کی تصویر اسے مل گئی تھی شہر کی سڑکے رنگین روشنیوں سے جگمگا رہی تھی رات بڑی خوشگوار تھی خوشگوار یوں تھی کہ آسمان بادلوں سے ٹھکا ہوا تھا اور تھنڈی ہوائے پانی سے بھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی بس یہ معلوم ہوتا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں موصلہ دار بارش شروع ہو جائے گی ایسی رات عمران کے لیے بڑی دنچسپ اور انتہائی خوشگوار ہوا کرتی تھی ایسی راتوں سے وہ پوری طرح لطف اٹھاتا تھا ایسی راتوں سے وہ پوری طرح لطف اٹھاتا تھا مگر اس کے لطف اٹھانے کا طریقہ عام آدمیوں کی طریقوں سے مختلف ہوتا تو اپنا بہترین سوٹ پہن کر باہر نکل جاتا اور بھیگتا پھرتا وہ برسات کو شائروں کی نظر سے دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا وہ جو برسات کی تعریف میں بڑی بڑی نظمیں کہتے ہیں اس کی دانس میں یاد تو بدھو ہوتے ہیں یا سو فیصد چار سو بیس کیونکہ وہ اپنی کھڑکیوں پر اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ پڑھنے پائے موسمہ برسات کی شان میں قصیدے کہتے ہیں کہیں راستے میں بارش آ جائے تو اس طرح دی چھوڑ کر بھاگیں گے جیسے ملک الموت پیچھا کر رہا ہو یہی بزوگ جب شیر کہنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بارش کا ایک ایک قطرہ ان کے روح سے گزر کر زمین پر گر رہا ہو بہرال عمران صحیم آئینوں میں برسات سے لطف اٹھانے کا قائل تھا اور آج رات تو وہ دھوڑا فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر چکا تھا آج اس نے گراج سے اپنی کار نہیں نکالی کتھ دور پیدر چلنے کے بعد ایک موٹر رکشہ لیا اور جارج ٹاؤن کے علاقے میں مطرگشتی کرتا رہا اتا کہ بارش شروع ہو گئی کہا لے چلو صاحب رکشہ ڈائیور نے کہا بارش آ گئی آ گئی عمران مہیرت سے کہا جی ہاں اچھا تو پھر مجھے یہیں اتا دو عمران نے سنجیدگی سے کہا یہاں سڑک پر رکشہ والے کی لہجے مہیرت تھی ہاں بھئے رکشہ رک گیا عمران نیچے اتر کر جیب سے پیسے نکالنے لگا بارش بڑی تیز ہو رہی تھی رکشہ والا اچھر کر اندر بیٹھ گیا عمران نے دام چکائے اور وہاں سے چل پڑا رکشہ والا شاید اسے کوئی شرابی سمجھا تھا عمران تقریباً سو قدم چلنے کے بعد اچھی طرح بھیگ گیا فلیکٹ ہیٹ اب بھی اس کے سر پر منڈی ہوئی تھی پھر وہ اس بڑے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گیا جس میں شہر کے بہت بڑے تاجر سے ڈاؤت کی مارتے تھی ان کی خرکیوں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھی لیکن بارش کے نارک میں والے شور نے ان کی ساری دلکشی لوٹ لی تھی اور پھر ذرا سی دیر میں عمران کے لیے برسات میں بھی کوئی دلکشی نہ رہ گئی کیونکہ بارش کے شور کے ساتھ ہی ساتھ وہ کتوں کا شور بھی سن رہا تھا اور یہ شور آہستہ آہستہ قریب آتا ہوا معلوم ہو رہا تھا خطرہ سر پر پہنچ گیا اور عمران نے قریب مارت کے برامدے میں چھلانگ لگا دی ساتھ ہی وہ مدد کے لیے بھی چیخا تین خطرناک السیشن اس پر جھپٹ پڑے تھے اور عمران بھیگی ہوئی فیٹھائٹ سے انہیں دھمکا رہا تھا اچانک دروازہ کھلا اور ایک نفانی آواز سنائی دی وہ کتوں کو ڈاٹ رہی تھی عمران کتوں سے نبٹ رہا تھا اس لیے اس کی شکل نہ دیکھ سکا اب وہ بھی کتوں کی طرح بھوکنے اور گھرانے لگا تھا کئی سریلے کہکے اس کے کانوں سے ٹکرائے دو تین نوکروں نے کتوں کے پٹوں میں ہاتھ ڈال دیئے تھے اور انہیں کھینچتے ہوئے دوسری طرف لے جا رہے تھے اب عمران ان لڑکیوں کی طرف مڑا جو اس پر ہنس رہی تھی یہ چار تھی اور ان میں ایک یورشن بھی تھی آپ آدمی ہیں یا گھدے یورشن لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا میرا خیال ہے کہ میں نے ایک بار بھی گھدے کی آواز نہیں نکالی عمران بڑی معصومیت سے بولا یورشن کے علاوہ بقیتین لڑکیاں پھر ہس پڑیں آپ کون ہیں یہاں کیوں آئے ہیں میں بارش کتی تیز ہو رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں نا عمران نے بھیگی ہوئی فریٹائٹ کو سر سے مننے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیکن اس کا شیب بالکو ہی بگر چکا تھا اس کے گوشے نیچے لٹکے پڑے تھے آخر عمران نے اسے باہر پھیک دیا لیکن آپ بھوکنے اور گھرانے کیوں لگئی تھے ایک لڑکی نے ہسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا کیا کرتا مجبوری تھی میں انہیں کی گھبان میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں ان سے کمجور نہیں ہوں کتے اب بھی عمارت کے کسی گوشے میں آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے اچھا آپ تشریف لے جائیے یورشن لڑکی نے کہا ورنہ وہ ہماری نیند حرام کر دیں گے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بارش ہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے یورشن لڑکی بھولی لیکن آپ کی کپڑے تو اب بھی گئی چکے ہیں اسی لئے تو میں گھر نہیں جانا چاہتا بھیگے ہوئے کپڑے دیکھ کر ممی اور ڈائیڈی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے ڈائیڈی بہت غصہ ور آدمی ہیں اور ممی ان سے بھی زیادہ غصہ ور ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو قدرتی طور پر کئی روز تک ڈائیڈی کے کھانے میں نمک بہت تیز رہتا ہے مس تھیلمہ ایک لڑکی نیجورشن لڑکی سے کہا انہیں ضرور پر نہ دینی چاہیے نہیں مسٹر داؤت میں مجبور ہوں آج کل مسٹر داؤت اجنبیوں کو دیکھنا پسن نہیں کرتے میں یہ کب کہتی ہوں کہ ڈائیڈی بھی انہیں دیکھیں مسٹر داؤت میں مجبور ہوں مسٹر داؤت کا حکم تھیلمہ جسے مس داؤت کی نام سے مخاطب کر رہی تھی وہ لڑکی جھلا گئی آپ میرے ساتھ آئیے اس نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا نہیں عمران دردناگ کا آواز میں بولا آپ لوگ میری وجہ سے جھگڑا نہ کیجئے میں چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو کیونکہ اس وقت سرکے پانی میں ڈوبی ہوئی ہوں گی اور گٹروں کے ڈھکن کھول دی گئے ہوں گے رات کو مجھے یوں بھی ایک کم سجائی دیتا ہے کسی گٹر میں پاؤں پڑے گا اور میں ہمیشہ کینئے بدمودار پانی میں دفن ہو جاؤں گا عمران نے خاموش ہو کر ایک کھنڈی سانس لی اور واپس جانے کے لیے مڑا تھیریے مس داؤت نے آگے بڑھ کر کہا آپ اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک بارش تھم نہ جائے لیکن وہ صاحب کیا نام ان کا جو عجنبیوں کو دیکھنا نہیں پسند کرتے اوہ آسکر نہ کیجئے میں انہیں سمجھا لوں گی وہ میری ڈیڈی ہیں لیکن اگر وہ میرے ہی ڈیڈی کی طرح غصہ ور ہوئے تو میں نہیں جانتی مس داؤت خیلما بلبراتی ہوئی چلی گئی اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی یہ لڑکی بہت چرچڑی معلوم ہوتی ہے عمران بولا ڈیڈی کی سیکریٹری ہے چلیئے آپ بہت بلی طرح بھیگ گئے ہیں وہ سے اسی عمارت کے کمرے میں لائیں جہاں فرنیچر وغیرہ نہیں تھا دیکھئے اس طرف گسل خانہ ہے وہاں اپنے کپڑے تبدیل کر لیجئے ایک لڑکی نے کہا ہائیں عمران آکھے پھاڑ کر بولا لیکن میرے پاس دوسرے کپڑے ہیں کہاں کپڑے لڑکی سوچ میں پڑ گئی پھر ایک شوخ سی مسکرہت کے ساتھ بولی کیا آپ تھوڑی دیر تک پیٹی کوٹ اور بلاوز میں نہ ہسکیں گے اتنے میں آپ کے کپڑے بھی پیس ہو جائیں گے اس تجویز پر لڑکیاں ہسنے لگی اور عمران احمقوں کی طرح ایک ایک کموں تکنے لگا آخر اس میں ہرچی کیا ہے مزدعود نے سنجید ہی سے کہا ابھی آپ کتوں سے ان کی ہی دوبان میں گفتگو کر رہے تھے اب تھوڑی دیر کے لیے عورتوں میں عورت بن جائیے میں کتا بن سکتا ہوں لیکن عورت بننا میرے بس سے باہر ہے کیونکہ عورت اکثر بھونکے بغیر ہی کاٹ کھاتی ہے اور کتے کاٹنے سے پہلے ہی مازہ طرف کر لیتے ہیں نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بارش تھمتے ہی یہاں سے ضرور چلا جاؤں گا اچانک رہداری میں قدموں کی آوازیں گونجنے رہی جرفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی ڈیڈی آ رہے ہیں شاید تھیلمن کی بچی نے انہیں بتا ہی دیا مزدعود بربڑائی دوسرے لمحے میں ایک گبلہ پتلا بڑھا دروازے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا اس کے پچکے ہوئے چہرے پر بڑی بڑی اور چڑی ہوئی سفید موچھیں بری لگ رہی تھی آنکھیں بھوری اور چمکدار تھی اس نے گنمناتی ہوئی آواز میں کہا یہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ڈیڈی مزدعود آگے بڑھ کر بولی یہ بیچارے بھیگ گئے تھے یہ بیچارے اب بھی بھیگے ہوئے ہیں پھر بڑے نے تیز لہجے میں سوال کیا تب پھر تب پھر کیا چل دی بولو میرے پاس زیادہ وقت نہیں تب پھر یہ چلے ہی جائیں گے بہتر یہی ہے کہ ابھی چلے جائیں بڑے نے کہا عمران کے چہرے پر ہماکت کے اثار باہر ہو گئے تھے ویسے وہ اس بڑے کا بہت توجہ اور دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا یہی سیٹ داؤت تھا اس کی ظاہری حالت کہہ رہی تھی کہ وہ آسابی خلل کا شکار ہے تیزی سے حرکت کرتی ہوئی آنکھوں سے بے چینی مترشے تھی دیکھئے میں آپ سے کہہ رہا تھا عمران نے مزدعود کی طرف دیکھ کر رو دینے والی آواز میں کہا مجھے جانے دیجئے ہم دردیوں کی مستعق صرف جان پہچان والے ہوتے ہیں ورنہ لاوارس لاشے فٹ پات پر پڑی ہوئی کیوں ملیں برائے کرام آپ لڑکیوں کو سیاست نہ پڑھائیے بڑے نے غسیلے رہجے میں کہا بہت بہتر عمران نے کسی کمسن بچے کی طرح معصومیت سے سر ہلا کر کہا ڈیڈی میں نے ان سے وعدہ کیا تھا مزدعود نے کہا میں نے تو وعدہ نہیں کیا تھا سیڈعود نے جلے بھنے لہجے میں کہا میری زندگی میں اچھتے میری ہیں مستر آپ کھڑے کیوں ہیں عمران جلدی سے فرش پر بیٹھ گیا سیلما سیڈعود نے سیلما کی طرف مڑے بغیر اسے مخاطب کیا اس کے پیچھے کھڑی تھی سیڈعود دروازے سے کمرے میں کھسک آیا جی سیلما آگے بڑھی پولیس کو فون کرو سیڈعود نے عمران کے چہرے پر نظر جمعتے ہوئے کہا لیکن عمران پر اس جملے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا وہ گونگو اور بہرے آدمیوں کی طرح ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا بہت پہتر جناب سیلما جانے کے لیے مڑی ٹھہرے ہو مستعود نے اتحکمانہ لہجے میں کہا یہ نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں ہو سکتا ڈیڈی میں زہر کھاڑوں گی آپ مجھے زلیل کر رہی ہیں سیلما جاؤ سیڈعود غر رہا سیلما چلی گئی ڈیڈی یہ نہیں ہو سکتا تم اپنے کمرے میں جاؤ سیڈعود نے اسے تیز ندوں سے گھورتے ہوئے کہا میں ہرگز نہیں جاؤں گی اگر آپ نے انہیں پولیس کی حوالے کیا تو اچھا نہ ہوگا کیا تم اسے پہلے سے جانتی ہو دفتن دعود کا لہجان نارم ہو گیا جو بھی سادون کی طرح پالتی مارے فرش پر جمع ہوا تھا آپ چلے جائیے میں بہت شرمندہ ہوں خدا کے لیے پولیس کے آنے سے پہلے ہی چلے جائیے گیڑی پتھر ہیں پولیس کو آنے دیجئے اس کی پروہ مجھے نہیں ہے عمران نے درویشانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا پھر آپ پاگل ہیں جائیے خدا کے لیے نہ میں خدا کے لیے آیا تھا اور نہ خدا کے لیے جاؤں گا عمران نے کسی زدی بچے کی طرح کہا یہ کیا ستم ہے کہ اللہوں کو مہمان خانے میں جگہ ملے اور آدمی کا پتھا سڑکوں پر بھیگتا پھرے ہوا بھئی لا ہال کنفیوشیس نے کہا تھا کیا سے دعود کا موہرس سے پھیل گیا کیا کہا تم نے یہی کہ میں آدمی کا پتھا ہوں اللہ کا نہیں جی ہاں تم کون ہو دعود نے خوفزدہ سی آواز میں پوچھا اس کے چہرے کی ساری سختی یخلق گائب ہو گئی تھی اہا کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں آدمی ہوں ڈیڈی کا مطلب ہے کہ آپ کا نام کیا ہے مزدعود جلدی سے بولی رات کا شہزادہ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا اور سیدعود غالباً خود کو سنبھالے رکھنے کے لیے دیوار سے جا لگا اتنے میرہ داری سے دورتے ہوئے قدموں کی آواز آئی آنے والی تھیرمہ تھی وہ جہاں سے بھی آئی غالباً دورتی ہوئی آئی تھی کیونکہ اس نے گفتگو کے لیے ہوت تو کھولے تھے لیکن چرتھی ہوئی سانسوں نے ایک لفظ بھی کہنے کا موقع نہ دیا مزدعود پلیز وہ بمشکل تمام کہہ سکی ایک منٹ کے لیے ادھر آئیے اس نے کمرے سے باہر چلنے کا اشارہ کیا تھا دعود نے ایک بار پھر سہمی ہوئی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا تینوں لڑکیاں خاموش کھڑی عمران کو گھور رہی تھی انہوں نے بھی دعود کے روئیے میں اس فوری تبدیلی کو محسوس کر لیا تھا ہاں عمران سر ہلا کر بولا پیٹی گوٹ اور بلاوز سے کام چل جائے گا لیکن جلدی کیجئے مجھے سردی محسوس ہونے لگی ہے اگر بخار آ گیا تو میں آسمان سر پر اٹھا لوں گا مزدعود آہستہ آہستہ چلتی ہوئی عمران کی قریب آئی اور اسے گھورتی ہوئی بولی آپ کون ہیں لا حال والا قوت عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو اپنے گلے میں ایک سائن بورڈ لٹکا لیتا ڈیڈی اگبار خوفزدہ کیوں ہو گئے تھے میری بات کا جوا دیجئے ارے وہ عمران ہنسنے لگا پھر کچھ دیر بعد بولا وہ لڑکی بڑی عقل مند ہے انہیں ہٹا لے گئی ورنہ یہی جلا کر بھسم کر دیتا فقیروں سے دل لگی ہنسی کھیل نہیں ہے آپ نے میری سیوہ کی ہے اس لیے جو دل چاہے پوچھ لیجئے سٹے کا نمبر لوٹری کا نمبر کسی مومنے کا صحیحل مقدمے میں کامیابی ہوگی یا ناکامی شور کالا ہوگا یا گورا وغیرہ وغیرہ ہپ ہاتھ دیکھنے بھی جانتے ہیں آپ ایک لڑکی نے پوچھا ویسے اسے بہت زور سے ہنسی آ رہی تھی ہاں جی ہاں اذا میرا ہاتھ تو دیکھئے لائیے عمران نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا وہ دو یا تین منٹ تک اس کا ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر اسے چھوڑ کر اپنا گال کھو جانے لگا کچھ بتایا نہیں آپ نے لڑکی نے کہا اہا کیا عرض کروں سب ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں مگر یہ ناخن بڑھا کر اپنی اونگلیوں پر ظلم کیا ہے قیامت کے دن ان میں کیلے ٹھوک گی جائیں گی علماء کرام یہی کہتے ہیں مستر مست دعوت جنجلائی ہوئی آواز میں بولی آپ برائے کرم یہاں سے کھسک جائیے عمران تھوڑا سا آگے کھسک گیا نہیں سنا آپ نے کھسک تو گیا عمران نے لاپروائی سے کہا اور پھر دوسری لڑکی سے بولا کیا آپ ہاتھ نہیں دکھائیں گی جی نہیں شکریہ جواب ملا آپ اٹھتے ہیں یا میں نوکروں کو بلاوں مست دعوت نے کہا خدا کی قسم میں نوکروں کے ہاتھ ہرگز نہیں دیکھوں گا اچھا تو پھر ٹھہریے مست دعوت دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی لیکن اسے دروازے ہی میں رک جانا پڑا اگر نہ رکتی تو یقینی طور پر تھیلما سے ٹکرا جاتی جو آندھی اور طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی اس بار پھر وہ بری طرح ہاپ رہی تھی شاید اسے دور کر ہی آنا پڑا تھا مستر ذرہ سنویے میں ساتھ آئیے اس نے عمران سے کہا عمران فش سے اٹھ گیا تھیلما اور عمران بڑی تیدی سے رہ دھاری تیہ کر رہے تھے آخر وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور تھیلما نے دروازہ بند کر دیا میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اس نے کپ کپ آتی ہوئی آواز میں کہا جو کچھ بھی ہوا نادانستگی بھی ہوا سب ٹھیک ہے عمران بربرایا ابھی کچھ دیر قبل روشی نے آپ کے متعلق فون کیا تھا پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کے بارے میں روشی سے سب کچھ سن چکی ہوں اچھا تو اب کام کی بات شروع کر دو مجھے بہت کم فرصت رہتی ہے عمران نے کہا مسٹر داؤد ایک پرائیور سراغ رسان چاہتے ہیں اس قسم کے جانور عمومن انگلینڈ اور امریکہ ہی میں پائے جاتے ہیں اپنے یہاں ان کی گنجائش نہیں آگے کہو اوہو میں جانتی ہوں کہ یہاں پرائیور سراغ رسانی کی لائسنس نہیں دی جاتے پھر کچھ نہیں مجھے علم ہے کہ آپ کسی نے کسی طرح اپنا کام چلا ہی لیتے ہیں اچھا چلا لیتا ہوں پھر پھر یہ کہ یہاں بھی چلا ہی تھیلما نے مصرع کر کہا خوب لیکن کام کی نویت اتفاق سے یہ مسئلہ کم از کم میرے لیے اتنا علچہ ہوا ہے کہ شاید کام کی نویت بھی آپ ہی کو دریافت کرنی پڑے اتنا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ مسٹر داؤد پچھلے پندرہ دنوں سے بہت زیادہ خائف نظر آتے ہیں لیکن خوف کی وجہ انہوں نے مجھے نہیں بتائی بس وہ ایک پراؤر سراغتاں چاہتے ہیں جو ہر وقت ان کے ساتھ رہے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی نہیں مگر ایک بات اور وہ نظرانے کیوں آپ سے بھی ڈر گئے ہیں انہیں یقینی نہیں آرہا کہ آپ وہی آدمی ہیں جس کے لیے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تم نے وجہ نہیں پوچھی نہیں نہیں وہ کبھی کسی کی وجہ نہیں بتاتے عمران کچھ سوچنے لگا پھر اس نے کہا تو پھر مجھے صرف ان کے ساتھ رہنا ہوگا چی ہاں اور پھر مجھے بتانا ہوگا کہ وہ کس سے اور کیوں خائف ہیں تمہارا نام تھیلما ہے ہے نا ہاں میرا یہی نام ہے روشی روشی کو جہنم میں جھونکو ہاں تو مس تھیلما مسٹر دعوت کی دوسری بیوی کی کیا عمر ہوگی کیوں میرا خیال ہے کہ وہ پچھس سال سے زائد عمر کی نہیں ہے لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کچھ نہیں میں بچپن ہی سے سوچتا آیا ہوں کہ اگر کسی مالدار بوڑے کی نوجوان بیوی اپنے اوپر عاشق ہو جائے تو بقیہ زندگی بڑے آرام سے کٹ سکتی ہے سیلما حیرت سے اسے گھورنے لگی مسٹر دعوت ان کا نام کیا ہے عمران نے پوچھا شادہ مگر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شادہ بڑا پیارا نام ہے عمران تھنڈی سانس لے کر بولا مسٹر عمران آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بہت فرس کلاس باتیں ہیں مسٹر دعوت اگر عاشق ہونا بری بات ہوتی تو دنیا کی مطمدن ترین قومیں اپنے عشقیہ لٹریچر فخریہ انداز میں نہ پیش کرتیں مسٹر عمران میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی یہ میری بدنصیبی تھی ورنہ مسٹر حلما جس طرح ہمارے باپ دادا عشق کرتے چلے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی اس کا حق رکھتے ہیں آپ نے شاید ہی لیلہ اور رانجہ مدنو نہیں پڑی ضرور پڑیئے پھر آپ بھی عشقی قائل ہو جائیں گی فلحال میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں آپ نے مجھے علجن میں ڈال دیا ہے ارے واہ علجن کیسی اگر آپ نہیں چاہتی تو سمجھا دیجئے گا شادہ کو یہی کہ مجھ پر عاشق نہ ہوں کھمال کر دیا کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے ویسے اگر عاشق ہو جاتی تو اچھا تھا خیر اٹائیے میں سید ڈاؤد کیلئے مفت کام کروں گا زندرات یہیں قیام رہے گا محض آپ کی خاطر آپ روشی کی دوست ہیں نا سید ڈاؤد مستربانہ انداز میں عمران کی طرف مڑا اور اسے غور سے دیکھنے لگا وہ کھڑکی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا باہر جھانک رہا تھا آپ میرے لئے کیا کر سکیں گے ڈاؤد نے پوچھا میں ٹھہریے پہلے یہ بتائیے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں کسے جس سے آپ خائف ہیں میں کسی سے خائف نہیں ہوں پھر آپ کو ایک پرائیور سراغسان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے داؤد کچھ نہ بولا اس کے چہرے پر ڈھکی چھپی ذہنی الجھن موجے مارنے لگی تھی کیا آپ اسے نہیں جانتے داؤد کب کپاتی ہوئی آواز میں آہستہ سے بولا بھلا ہم میں کیا جانوں پھر آپ نے اللو اور رات کے شہزادی کا حوالہ کیوں دیا تھا آہا وہ امران بچوں کی طرح کھل کھلا کر ہنس پڑا وہ تو میرے دوست مجھے اللو کہتے ہیں اور میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اللو کا شائرانہ نام شہزادہ شب ہے آپ جھو بول رہے ہیں جناب خیر تو آپ بھی اس کے مطالق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں داؤد نے کہا اگر آپ اسے پہچانتے بھی ہوں تو میں آپ کو مالا مال کر سکتا ہوں تین لاکھ روپے کم نہیں ہوتے میں نے اس کے لئے تین لاکھ روپے الگ کر دی ہیں کیا آپ اسے نہیں پہچانتے امران نے سنجید کی سے پوچھا نہیں دفتن داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا اگر میں اسے پہچانتا ہوتا تو وہ آج زمین پر نہ ہوتا بڑے عجیب بات ہے مگر آپ اسے خائف کیوں ہیں امران نے پوچھا اس کا تعلق صرف میری ذاستے ہے خیر میں سمجھا مجھے علم ہے کہ وہ ایک بلیک میلر ہے امران سر ہلا کر بولا اور آپ اسے پہچانتے ہیں داؤد نے مستربانہ انداز میں کہا نہیں جناب اسے شاید کوئی بھی نہیں پہچان سکتا لیکن تھیلما کہہ رہی تھی کہ آپ اسے پہچان لیں گے قبل اس کے کہ امران کچھ کہتا کسی نے دروازے پر دستر دی اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آئی کیا میں اندر آ سکتی ہوں امران نے داؤد کی بھوکلاہت محسوس کر لی داؤد نے امران کی طرف دیکھا جو بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر صرف ایک چادر لپیٹے بیٹھا تھا موقع نہیں ہے داؤد نے بھوکلاہ ہوئے انداز میں کہا کیا مطلب سریلی آواز درشت ہو گئی اور داؤد دروازے کی طرف جھپتا دروازے میں تھوڑا سا درہ کر کے آہستہ سے بولا یہاں ایک اجنبی ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ تمہارا آنا مناسب نہیں کیسی حالت میں امران نے سریلی آواز پھر سنی وہ اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں وہ وہی ہے روپ نگر والی فیکٹری کا نیا منیجر آج یہاں آیا تھا بارش میں کپڑے بھیگ گئے اور اس کے جسم پر صرف ایک چادر ہے بہانہ اوزر لنگ سریلی آواز پھر تیز ہو گئی وہ تھیلما کی بچی ابھی یہاں نہیں رہ سکتی ارے یا تھیلما نہیں ہے کیوں خامخہ داؤد گرگڑایا تو پھر کسی اجنبی کی موجودگی بھی بکواس ہے نہیں موترمہ یہ حقیقت ہے امران نے ہاک لگائی پتہ نہیں پھر کیا ہوا اچانک سے داؤد آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے امران کی طرف مڑا اس کے ہوتوں پر خفت آمیر مسکراہت تھی یہ عورتیں بھی بڑی شکی ہوتی ہیں داؤد نے کہا دیکھا آپ نے جی ہاں کیا بیگم صاحبہ تھی داؤد اصبات میں سر ہلاتا ہوا بولا حالانکہ وہ ایک مورڈن عورت ہے لیکن ذہنیت ہزارہ سال پرانی رکھتی ہے اسے تھیلما کی موجودگی پسند نہیں لیکن تھیلما کے بغیر میرا کام نہیں چل سکتا ہاں وہ بہت ذہین لڑکی ہے ہاں اب ہمیں پھر اصل موضوع کی طرف لوٹ جانا چاہیے یقینا یقینا داؤد نے اس کے گوشے سے ٹکتا ہوا بولا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کی مہمان خانہی میں مقیم ہے امران نے کہا اوہ کیسے معلوم ہوا ہے آپ کو بس معلوم ہو گیا شہر میں ہونے والی ساری انوکی باتوں کا مجھے علم رہتا ہے تب پھر آپ اس کی شخصیت سے بھی واقع ہوں گے مجھے یقین ہے داؤد بولا نہیں لیکن اب میں اس سے جان پہچان پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں دیکھئے آپ مجھے بھیلا رہے ہیں داؤد نے کہا اگر آپ مجھے اس کی شخصیت سے آگا کر دیں تو کل صبح تک تین لاکھ کے مالک بن سکتے ہیں بڑی عجیب بات ہے جناب وہ آپ کی مہمان خانہی میں مقیم ہے اور آپ اس کی شخصیت سے واقع نہیں ہیں ہاں یہ حقیقت ہے مہمان خانہی میں اس وقت بھارہ حدوی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک وہی ہے لیکن آپ کو اس کا علم کیسے ہوا کہ وہ آپ کی مہمان خانہی میں موجود ہے خود اسی نے مجھے ایک خط کے ذریعے اس سے آگا کیا ہے اس کے خط کے ساتھ اللو کی بھی تصویر رہی ہوگی اوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں سید ڈاؤد نے حیرت سے کہا عمران سر ہلا کر بولا جی ہاں میں جانتا ہوں اچھا کیا وہ آپ کو کسی معاملے میں بلیک میل کرنا چاہتا ہے آہ آہ چلی یہی سمجھ لیجئے میسٹر ڈاؤد ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آخر اس نے آپ ہی کہ یہاں کیوں قیام کیا ہے مہد مجھے خوفزتہ کرنے کے لیے یہ جاتانے کے لیے کہ وہ ہر حال میں مجھ سے اپنے مطالبات بنوا سکتا ہے میرے قریب رہ سکتا ہے لیکن میں اس کا کچھ نہیں بگار سکوں گا کیا حقیقتاً اس کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے عمران نے پوچھا میں اس کے بارے میں بھسوک سے نہیں کہہ سکتا ویسے اس وقت جنوبی افریقہ کے چھے تاجر میرے مہمان خانے میں مقرم ہیں کیا مہمان خانہ صرف جنوبی افریقہ کے تاجروں کے لیے ہے نہیں یہ ضروری نہیں چھے تاجر ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی جنوبی افریقہ کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی کیا آپ قرار نامی کسی آدمی سے واقف ہیں کیوں نہیں تو یہ نام میرے لیے نیا ہے آپ فگاروں کے منجر کو جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں بس یوں ہی میں نے سوچا عمران دعوت کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا ہاں کیا آپ میرے سوچنے پر بھی پابندی لگا سکتے ہیں مطلب یہ کہ اس بات کے سوچنے کی کوئی وجہ ہوگی جی ہاں بلکل اسی طرح کہ میں آپ سے قرار کی باتیں کیوں ذریعہ کر رہا ہوں قرار آپ کو نہیں جانتے فگاروں کے منجر سے بھی واقف نہیں لیکن آپ فگاروں کے منجر کی مطالق کچھ معلوم کرنے کے لیے بہچین ہیں ایسے کام نہیں چلے گا دعوت صاحب آپ کی مقصد براری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کریں اور آپ مجھ سے سب کچھ چھپاتے رہیں دعوت مسکر آیا میں کیا چھپا رہا ہوں عمران نہیرہ ظاہر کی آپ اس بلک میرر کو جانتے ہیں نہیں میں قطع نہیں جانتا پھر آپ نے سلسلے میں فگاروں کی منجر کا نام کیوں لیا اہا میسٹر دعوت تو آپ فگاروں کے منجر کو جانتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں لیکن آپ اس سلسلے میں اس کا نام کیوں لے رہی ہیں اس لیے کہ مجھے یہ بات اسی نے بتائی تھی کہ ایک خطرناک آدمی آپ کی امیمان خانے میں مقیم ہے اوہ دعوت مستربانہ انداز میں اٹھ کر ٹہلنے لگا لیکن آپ کو اس نے بتایا کیوں دعوت نے تھوڑی دیر بعد کہا عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا پھر بولا قرار فگاروں کا ایک حصہ دار تھا کل کسی نے اسے پرسرار حالات میں قتل کر دیا قرار میرا موقع تھا لہٰذا مجھے فگاروں کے منجر سے پوچھ گچھ کرنی پڑی اس نے بتایا کہ قرار ایک خطرناک آدمی کے پیچھے تھا اس نے فگاروں کی منجر سے کہا تھا کہ اگر وہ اس آدمی پر قابو پا گیا تو کافی دولت پیدا کر سکے گا اور ایک منجر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ خطرناک آدمی آپ کی مہمان خانے ہی میں مقیم ہے بڑی عجیب بات ہے دعوت نے گردن جھٹک کر کہا فگاروں کے منجر کو میں دوسری حصیت میں جانتا ہوں کیا آپ مجھے بتائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ میں اس واقعے کو کیوں چھپاؤں اکلمندی کے خلافہ جناب عمران سرحرا کر بولا فگاروں والے شراب کے سمگلنگ کرتے ہیں ایک بار انہوں نے دھوکہ دے کر میرے کچھ لانچ استعمال کیے تھے آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ بندرگاہ کے قریب میرے پچھتر عدد لانچ رہتے ہیں میں نے فگاروں کے منجر کو اس سلسلے میں بہت لطارا تھا کیا آپ نے اس سمگلنگ کے سلسلے میں قرار کا نام کبھی نہیں سنا نہیں میں نے کبھی نہیں سنا عمران کچھ سوچنے لگا پھر اس نے میز پر سے اپنا وارٹر فوک پرس اٹھایا اور اس میں سے چند تصویریں نکال کر سے ڈاؤد کے سامنے ڈال دی قرار یہی ہے اس نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے اسے کبھی دیکھا ہو اہا او یہ تو مگر داؤد خاموش ہو کر عمران کی طرف دیکھنے لگا کیا آپ اسے پہچانتے ہیں عمران نے پوچھا ہاں ہاں لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا نام قرار تھا کیوں آپ اس کو کسی دوسرے نام سے بھی جانتے ہیں یہ تو مجھ سے اکثر ملتا رہا ہے مگر اس نے مجھے اپنا نام پارکر بتایا تھا اور یہ بھی میرے لانچ کسی غیر قانونی کام کے سلسلے میں استعمال کرنا چاہتا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ فگاروں کا حصہ دار تھا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شراب کی اس مگلگی کے چکر میں رہا ہو ہاں کہتے چلئے عمران سر ہلا کر بولا غالباً آپ نے لانچ دینے سے انکار کر دیا ہوگا قطعی میں بہت مہتات آدمی ہوں اور ہاں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جنوبی افریقوں میں بھی رہ چکا ہے وہ آخری بار آپ سے کب ملا تھا غالباً پچھلے ہفتے میں سیڈ ڈاؤت نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرے خدا اب سارے معاملات خود بخود صاف ہوتے جا رہے ہیں شاید مرنے والا اس خطرناک آدمی کو پہچانتا تھا کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی جب میں نے لانچ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے دیکھ لے گا کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے مجرم کو اپنے مہمان خانے میں ٹھرا رکھا ہے اس وقت مجھے اس بلیک میلر کا خط نہیں ملا تھا لہذا اس کی طرف خیال بھی نہیں گیا بہرحال مجھے پار کر کی اس بے تکی دھمکی پر غصہ آ گیا اور میں نے اسے دھکے دے کر نکلوا دیا یقینان مستر عمران وہ اس بلیک میلر کو پہچانتا تھا اسی نیے اسے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونی پڑے وہ آدمی جس کا نشان اللو ہے انتہائی صفاق اور بے درد آدمی ہے دعوت خاموش ہو گیا عمران نے پھر کوئی سوال نہیں کیا وہ کچھ سوچ رہا تھا دعوت پریشان تھا وہ جلد جلد اس قضیے کو ختم کر دینا چاہتا تھا اس نے عمران کو یہ نہیں بتایا کہ وہ اس بلیک میلر کو پہچاننا کیوں چاہتا ہے عمران کو اس کے یہاں رہتے ہوئے تین دن ہو چکے تھے اور اب تک اس نے بتا ہے دن بھر تھنڈی تھنڈی سانسے بھرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کیا تھا اس نے سکم شادہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی شادہ بڑی پرکشش عورت تھی خد و خال تیکھے تھے اور ان کی منازمت سے وہ تھی بھی تیز مزاج عمران اسے ابھی تک اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا تھا سیلمہ عمران کی حرکتیں دیکھتی اور سر پیٹ کر رہ جاتی وہ روشی کی گوزت تھی اور اسے عمران کی متعلق روشی ہی سے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا دوسری طرف دعوت کی لڑکی شاہدہ سخت متحیر تھی حالات ہی ایسے تھے عمران اس خاندان میں بڑے عجیب انداز سے داخل ہوا تھا اور پھر کہاں دعوت کی وہ دھمکی اور کہاں یہ کہ عمران وہی رہنے ہی لگا تھا وہ ایک بارش میں بھیگے ہوئے آدمی کی حیثیت سے پنہ لینے کے لیے وہاں آیا تھا پھر دعوت نے اسے نکالنا چاہا بات اتنی بڑی کہ دعوت نے پولس کو بلانے کی دھمکی دی پھر دوسری صبح دعوت کی گبان سے سنا گیا کہ وہ اس کی ایک فیکٹری کا نایا منیجر تھا لیکن یہ عجیب اور غریب بات پھیلنے نہیں پائی اس راج شاہدہ کے ساتھ اس کی دو سہلیہ تھی جو بارش تھمتے ہی اپنے گھروں کو چلی گئی تھی تھیلما دعوت کی رازدار ہی تھی شاہدہ کو اس واقعے کی اطلاع ہی نہ ہو سکی رہ گئی شاہدہ تو اسے دعوت نے منع کر دیا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کرے لیکن شاہدہ کو اصل واقعات سے آہگا نہیں کیا گیا تھا وہ سب ایک ہی میز پر کھانا کھاتے کھانے کے بعد سٹڈی میں قہوانوشی کے لیے نشست ہوتی اور کبھی کبار وہاں تاش بھی ہونے لگتے ویسے دعوت بڑا زندہ دل آدمی تھا ہر قسم کی تفریح میں حصہ لیتا اور یہ بات قطعی بھول جاتا کہ وہ ایک مومر آدمی ہے اور عمر کی مناسبت سے اسے سنجیدہ بھی ہونا چاہیے اکثر جنوبی افریقہ کے چار مہمان بھی ان میں آ بیٹھتے ان کے دعوت سے بہت قریبی تعلقات تھے یہ چاروں دوسرے سے بہت مختلف تھے ان میں عبدالرحمن تھا بھاری بھرکم جسامت والا عمر پچاس سے تجاوز کر چکی تھی اور اس کے بڑے سے چہرے پر رومن نیرو کٹ موچھے بہت بری رکھتی تھی شیف کرتے وقت نرچل ہونٹ کے نیچے تھوڑے سے بال چھوڑ دیتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ نصرن خالص عرب ہے مگر دعوت نے عمران کو بتایا تھا کہ اس کی دادی نیگرس تھی دوسرا خلیل خاور تھا اس کی عمر تیس سے زیادہ نہ ہوگی کافی پرکشش شخصیت کا مالک تھا لیکن اسے بعد بات پر ہسی آتی تھی اس لیے وہ پرکشش ہونے کے باوجود بھی دوسروں پر کوئی اچھا حصر نہیں ڈال سکتا تھا تیسر جواد اکرم تھا بہت تیک کم گو اور دوسروں کی باتیں غور سے سننے والا خود اس کی معمولی سی بات بھی کافی گہرائی رکھتی تھی عمران نے اسے ابھی تک داعت کھول کر ہستے نہیں دیکھا تھا جب دوسرے قہقے لگاتے تو اس کی ہونٹوں میں خفیص تا پھیلا اور پیدا ہو جاتا لیکن آنکھیں ناچتی ہوئی معلوم ہوتی اگر اس کی ہونٹوں کو نظر انداز کر کے آنکھوں ہی کی طرف دیکھا جاتا تو عالم خیال میں اس کے قہقوں کی گونج ضرور سنائی دیتی یہ بھی جوان اور مری ہی تھا اس کی آنکھیں ہر وقت سوچ میں ڈوبی ہوئی سی معلوم ہوتی چوتہ حابیل خلیل تھا یہ یہودی تھا لیکن دعوت کا خیال تھا کہ وہ آدھا تو خسائل کے اعتبار سے بہت ستھرا آدمی ہے ویسے وہ بلیوں کسی آنکھیں رکھتا تھا جن کی رندت چہرے کے ذاویہ بدلتے ہی تبدیل ہو جایا کرتی تھی وہ اپنا زیادہ تر وقت عورتوں کو ہنسانے میں صرف کرتا تھا حالکہ وہ جو بات بھی کہتا اس میں تسنہ اور بھونڈے پن کی جھلک ضرور ہوتی اس وقت بھی یہ چاروں رات کے کھانے کے بعد اسٹڈی میں موجود تھے قیوہ ختم کر کے ان میں سے کئی اڑ گئے کسی مسئلے پر اُلچ پڑے تھے اور ان میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی عمران نے اسی کمرے کی راہ لی جہاں پنگ پانگ کی میز تھی یہاں کھیل شروع ہو چکا تھا کسی تیسے کی ادم موجودگی کی بنا پر وہ خود ہی اپنے پوائنٹ گن رہے تھے عمران نے محسوس کیا کہ حابیل کو اس کی موجودگی گرانگ ادھر رہی ہے مگر عمران کی نظرے تو شادہ کے چہرے پر تھی اور شادہ ایسی لاپروہ نظر آ رہی تھی جیسے اسے کسی تیسے آدمی کی موجودگی کا علم ہی نہ ہو شادہ اسے اپنا ملادم سمجھتی تھی وہ کچھ اسی قسم کی عورت تھی مغرور بد دماغ اور تنگ نظر عمران میز کے قریب کھڑا ہو کر کھیل دیکھنے لگا وہ اہستہ اہستہ میز کی طرف سرکتا ہی جا رہا تھا کچھ دیر بعد وہ میز پر ناجانے کیا دیکھنے کے لیے اتنا جھکا کہ اس کا سر شادہ کی پھینکی ہوئی گیند کی ذت پر آ گیا آپ پلکل گھدے ہیں شادہ چیخی اوہ عمران بھوکلا کر سیدھا ہوتا ہوا بولا میں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں شادہ جنجلاہٹ میں ہونٹ پھینچ کر بولی پیچھے ہٹیے عمران دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا اب وہ کسی فوجی کی طرح تنہ کھڑا ہوا تھا لیکن شادہ یہ نہ دیکھ سکی کہ اس کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری ہیں وہ درجہ مزیخہ خیت نظر آ رہا تھا پھر وہ کنارے پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھاپ کر باقاعدہ طور پر رونی لگا مگر آواز سسکیوں سے زیادہ نہیں بڑھی ویسے وہ سسکیاں ہی اتنی زوردار تھیں کہ گیند اور ریکٹوں کی کھٹا کٹ ان میں دپ کر رہ گئی تھی کھیل بند ہو گیا پہلے وہ دونوں دو ہی سے عمران کو دیکھتے رہے پھر قریب آ گئے ان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا شادہ اتنی خفیب ہوئی تھی کہ اس کی پیشانی کی وہ ہلکی سی سلوٹ بھی غائب ہو گئی جو تقریبا ہر وقت نظر آیا کرتی تھی اور مہد سلوٹ کی بنا پر اس کے خد و خال مستقل طور پر ٹھیکے معلوم ہونے لگے تھے عمران کے دونوں ہاتھ بدستور چہرے پر جمع رہے ان دونوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف بے بچی سے دیکھا اور چپ چاف وہاں سے کھسک گئے عمران دہداری میں ان کے قدموں کی آوادیں سنتا رہا جو اہستہ اہستہ دور ہوتی جا رہی تھی عمران نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے موٹو پر ایک شریر سی مسکراہت تھی اور آنکھیں بلکل خوشک تھی اس نے وہ ریکٹ چھٹکی سے پکڑ کر اٹھایا جس سے حابیل کھیل رہا تھا اور جیب سے پرانا اغبار نکال کر اسے اس میں لپیٹ لیا اور پھر اس کے بعد چونگم چبانا بھی شاید فرائض ہی میں داخل تھا دوسری صبح ناشتے کی میز پر عمران نہیں تھا اور مہمان میں سے صرف حابیل وہاں نظر آ رہا تھا اور وہ شادہ کے دائیں طرف تھا بائیں طرف کی کرسی خالی تھی یہاں کھانے کی میز پر کسی کا انتظار نہیں کیا جاتا تھا عمران دیر سے پہنچا دعوت نیسر کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہی بقیہ لوگ اسے غور سے دیکھنے لگے عمران کا چہرہ اترا ہوا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ رات بھر جاکتا رہا ہو آنکھیں کچھ روئی روئی سی تھی اور ان میں سرخ دوریں بہت واضح تھے عمران شادہ کی دائیں جانے والی کرسی پر بیٹھ گیا پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اس نے خوفزہ نظروں سے شادہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر دوسری کرسی پر جا بیٹھا شادہ اسے برابر گھورتی رہی کیا بات ہے داود میں پوچھا اوہ کچھ نہیں بات یہ کہ اس وقت میرا دماغ وہ اپنے سر پر ہاتھ نچاتا ہوا بولا یعنی کہ میرا دماغ کچھ یوں ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں سے رات بھر نین نہیں آئی اور ارے کوئی خاص بات نہیں جی ہاں اس نے احمقارہ انداز میں زبردستی ہتنے کی کوشش کی داود کھانے میں مشغول ہو گیا پھر عمران نے بھی ہاتھ مارنا شروع کر دیا شادہ کبھی کبھی کنکیوں سے اسے دیکھ لیتی تھی حابیل صرف کافی پی رہا تھا اور اس وقت اس کی توجہ کا مرکز داود کی لڑکی شاہدہ تھی وہ اسے اپنے چٹکلوں اور لطیفوں سے ہسانے کی کوشش کر رہا تھا اچانک وہ عمران کی طرف پلک پڑا خواب کل رات رونے کی لگے تھے اس نے ہس کر پوچھا میں عمران نے حیرس سے کہا نہیں تو مسٹر ابابیل ابابیل کی برجستگی پر سب لوگ بے تہاشہ ہنس پڑے گفتگو انگریزی میں ہوئی تھی اور حابیل اردو نہیں سمجھ سکتا تھا لہذا وہ سمجھا شاید وہ لوگ اسی کی بات پر ہنس پڑے ہیں لفظ ابابیل اس کے پلے ہی نہیں پڑا تھا بہرحال دوسروں کو محدود ہوتے دیکھ کر وہ بھی ان کی ہسی میں شامل ہو گیا پھر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے چھتھی گر پڑے گی عمران اربطہ بالکل خاموش تھا اور اس طرح گھبرا گھبرا کر ان کی صورت دیکھ رہا تھا جیسے اس کی ہسی اڑ رہی ہو اس کی اس حرکت پر قیقوں کا دوسرا دور شروع ہو گیا اور اس دور میں سب کے ہاتھ پیٹیوں پر پہنچ گئے دعوت کو تو اٹھی جانا پڑا وہ قیقے لگاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ گیا تھا ایک رہداری میں عمران نے اسے جا لیا آپ نے جانے کیا بھلا ہیں دعوت اس کی طرف مر کر مضمحل آواز میں بولا وہ قیقے لگاتے لگاتے بلکل سست پڑ گیا تھا چونکہ آسابی خلل کا مریض بھی تھا اس لئے اس کا چہرہ اس وقت بلکل چکندر ہو رہا تھا میرا خیال ہے کہ پچھلی رات آپ کو پھر کوئی دمکی ملی ہے عمران نے اس سنجید کی سے کہا آپ کو کیسے مر ہوا دعوت بھی ایک بھیک سنجیدہ ہو گیا یوں معلوم ہوا کہ آپ پچھلی رات اپنے کمرے میں ٹہلتے رہی ہیں جی ہاں آپ کا خیال درست ہے دعوت نے کچھ سوچ سے ہوئے کہا مجھے پھر دمکی ملی ہے کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو اس عمارت میں کسی نہ کسی کو قتل کر دے گا اس کا خیال ہے کہ وہ قتل اس کی چیرہ دستی کا ایک آلہ ترین نمونہ ہوگا اس نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی دلیلی اور لاپروائی کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ اس نے ایک آدمی کو قتل کر کے دن دھاڑے اس کے لاش ہون سیکریٹری سرسلطان کی کمپاؤنڈ میں پھیک دی اچھا تو دعوت صاحب آپ مجھے اس عمارت میں قتل ہو جانے دیجئے عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا کیا مطلب آپ قتل کا مطلب نہیں سمجھتے عمران نے اپنی گردن پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا یعنی کہ ٹکھ میں نہیں سمجھا صاف صاف کہیے اب کہیے تو اپنے ہاتھ ہی سے اپنی گردن ریت کر آپ کو قتل کا مطلب سمجھا دوں عمران نے جھلہت کا مظاہرہ کیا آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں دعوت نے متیرانہ سوال کیا اور اپنے اس حماقت آبے اس سوال پر شرمندہ ہو کر سر کھو جانے لگا عمران کی حماقتیں اکثر دوسروں کو بھی احمق بنا دیتی تھی دیکھئے مسٹر دعوت مگر خیر اس بات کو یہی ختم کر دیجئے عمران نے کہا میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ آپ کو کیوں بلیک مل کر رہا ہے لیکن یہ تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ وہ آج کل آپ سے کیا چاہتا ہے بس کیا بتاؤں دعوت اپنی پیشانی رگرتا ہوا بولا اب وہ حس سے بڑھ رہا ہے وہ چاہتا ہے دعوت کچھ کہتے کہتے رک گیا آپ یہ بھی نہیں بتانا چاہتے وہ چاہتا ہے کہ اس سے شاہدہ کی شادی کر دی جائے یعنی آپ کی صاحبزادی کی جی ہاں تب تو نچہ دعوت آپ اسے ہر خال میں پکڑ لیں گے کیونکہ شادی ہوا سے تو ہوگی نہیں شادی کے لیے اسے سامنے آنا پڑے گا وہ سب کچھ کر سکتا ہے دعوت نے مستربانہ انداز میں کہا شادی ہو جانے کے بعد میں اس کا کیا بگار سکوں گا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی مسٹر دعوت خود میں بھی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا چکر ہے ویسے شاہدہ میری ایک لوتی بیٹی ہے اور میرے بعد وہی میری وارث ہوگی اس طرح وہ میری امناک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے مگر شادہ بھی تو ہے اور میں بھی زندہ ہوں شادی کے لیے اسے ہر حال میں سامنے آنا پڑے گا وہ اب تک آپ سے کتنی رقم وصول کر چکا ہے عمران نے پوچھا بارہ لاکھ ارے خدا غالط کرے عمران دات پیس کر بولا پتہ نہیں کم وقت انکم ٹیکس عدا کرتا ہے یا نہیں دعوت خاموش کھڑا کچھ سوچتا رہا عمران نے پوچھا آپ کو ان چاروں میں سے کسی پر شبہ ہے جو کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں نہیں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں ہے ہوگا ہاں تو مسٹر دعوت شش دعوت آہستہ سے بولا کوئی در آ رہا ہے عمران کی نظر رہداری کے موڑ کی طرح اڑ گئی لیکن آنے والا کوئی مرازم تھا وہ کسی کا وزیٹنگ کارڈ لائیا تھا دعوت نے وزیٹنگ کارڈ پر نظر ڈال کر کہا کیپٹن فیاض یہ نہیں بٹھاؤ عمران نے مرازم سے کہا اور وہ چلا گیا پھر عمران دعوت سے بولا اب کھیل بیگرنے کا امگانی ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ فگاروں کی منیجر نے اسے بھی وہی کہانی سنائی ہے بہرحال کیپٹن فیاض کو یہ نہ معلوم ہونے پائے کہ میں یہاں ہوں ورنہ وہ آپ کی پیچھے بڑھ جائے گا کیوں دعوت عمران کو اور سے دیکھتا ہوا بولا آپ نے اکثر جاسوسی نوولوں میں پڑھا ہوگا کہ سرکاری آدمی پرائیورس و آگرسانوں سے اللہ واسطے کا بیر رکھتے ہیں دعوت چند لمحےوں سے گھوتا رہا پھر بولا اگر مجھے تھیلما پر اعتماد نہ ہوتا تو ہاں ہاں تو آپ مجھے شوٹ کر دیتے پھانسی پر چڑھا دیتے عمران نے ہاتھ ہلا کر کہا جائیے مجھے یقین ہے کہ اس کی رہنمائی فگاروں کے منیجر ہی نہیں کی ہوگی قرار کا قتل سمجھتے ہیں نا دعوت آگے بڑھ گیا اور عمران پھر اسی کمرے کی طرف لوٹ پڑا جہاں سے اٹھ کر گیا تھا راداری ہی میں شادہ سے ملاقات ہو گئی جو تنہا تھی بنا کر کہا ابھی میں نے سیٹھ صاحب سے ہسنے کی وجہ پوچھی تھی تب انہوں نے مجھے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ مجھے نام ٹھیک سے یاد نہیں رہتے بہرحال میں عزازیل صاحب سے معافی مانگ لوں گا عزازیل نہیں خابیل شادہ پھر ہس پڑی اروہ امیران احمقانہ انداز میں اپنا موں پیٹنے لگا میری ساتھ آؤ شادہ آگے برتی ہوئی آہستہ سے بولی یہ امارت کافی طویل و عریض تھی اس میں تقریباً چوبیس کمرے تھے وہ دونوں بلیرڈ روم میں آئے یہاں اس وقت کوئی نہیں تھا رات تم رو رہی تھے شادہ نے کہا امیران کے چہرے پر شرم کی سرخی دور گئی وہ اپنے چہرے پر جدباتی تغییرات کے اثار پیدا کرنے کا ماہر تھا اس نے سر جھکا لیا کچھ بولا نہیں مجھے اپنے روائیے پر شرم اندکی ہے شادہ نے آہستہ سے کہا امیران کی آنکھوں میں پھر آنسوں امیڈ آئے اور گالوں پر بہنے لگے اور ساتھ ہی وہ بڑھ بڑھانے لگا میں غریب آدمی ہوں ایک ننہ سا بچہ ہوں کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا میں مر جاؤں گا بس کسی دن مر جاؤں گا کیا بات ہے؟ شادہ نے نرم لہجے میں کہا مجھ سے کہوں تمہیں کیا تقریف ہے؟ امیران اس کے سوال کو نظر انداز کر کے بڑھ بڑھاتا رہا میں نے پچھلی ہی رات کو سوچا تھا کہ خودکوشی کرلوں کر لیتا مگر مجھے ابھی یاد آگیا کہ مجھے ابھی ایک آدمی کا قرض عطا کرنا ہے شادہ کی سمجھ بھی نہ سکا کہ وہ جملے پر قہقے لگائے یا اظہار خمدردی کرے مران آسو بہا بہا کر بکتا رہا کل دوپہر میں نے خواب دیکھا تھا میں اکثر خواب دیکھتا رہتا ہوں میں نے دیکھا کہ میں ایک ننہ سا بچہ ہوں آپ بھی ایک ننی سی بچی ہیں اور ہم دونوں اگرسی جنگل میں دور رہی ہیں آپ تھک کر گر گئیں میں آپ کو اٹھا کر جھیل کے کنارے لے گیا وہاں چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور ایک چاندری کی پری جھیل میں نہا رہی تھی اس نے ہماری طرف چاندری کے پانی کے چھینٹے پھیکے پھر میں دوسرا خواب دیکھنے لگا مران سر جھکائے بڑھ بڑھ آ رہا تھا اور شادہ حیرس سے پلکی چھپکا رہی تھی رات آپ نے میرے خوابوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی با خودہ میرا اب یہی دل چاہتا ہے کہ آدھا گینن پیٹرول پی کر دو چار انگاریں نگل جاؤں اس جملے پر بھی شادہ بے تہاشہ ہس پڑی ہوتی مگر امران کی آسو ان میں اب پہلے سے بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی تھی میں غریب آدوی ہوں امران ہچکیاں لیتا ہوا بولا جانے جہاں نہیں ہوں کہ تاج بیگم کے لئے ممتاز محل بنوا سکوں میں یوں ہی سزک سزک کر دن توڑ دوں گا مجھے مر جانے دیجئے امران بڑی تیزی سے نکل گیا اور شادہ موں کھولے دروازے کی طرف گھورتی رہی فیاض جا چکا تھا اور داؤد اسٹریڈی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا امران کے پیروں کی آہٹ سن کر وہ چونک پڑا کیا وہ چلا گیا امران نے پوچھا آپ کا خیال درست تھا وہ قرار ہی والے چکر میں آیا تھا داؤد نے کہا آج اس کی تصویر بھی اقبارات میں شائع ہوئی ہے اس نے مجھے تصویر دکھا کر پوچھا کیا میں نے اسے کبھی دیکھا ہے میں نے اس کا اعتراف کیا اور اسے بتایا کہ میں اس چکر کے ایک آدمی کو جانتا ہوں لیکن اس کا نام قرار ہرگز نہیں ہے پھر اس نے فگاروں کے منیجر والی بات بتائی اور اس کا خیال بھی بتایا کہ قرار کا قاتل میرے مہمانوں میں سے کوئی ہے اس پر مجھے غصہ آ گیا اور جب اس نے مہمانوں سے سوالات کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میرا غصہ عورتیت ہو گیا میرے اس رویے پر وہ کچھ نرم پڑا تو میں نے شراب کی اس مگرن کی داستان دھورا دی پھر اور کیا کرتا کسی طرح اسے ٹالنا ہی تھا بے خال میں نے اسے مہمان خانے کی ضرف نہیں جانے دیا تو گویا آپ اسے بچانا بھی چاہتے ہیں انہار نے غسلے لہجے میں کہا حالانکہ شاید وہ پندرہ منٹ پہلے وہ اس کی بیوی کے سامنے روتا رہا تھا میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میرا دعویٰ ہے کہ پولیس اسے نہیں پکر سکتی اور اسے پہچان ہی نہ سکے گی لیکن میرا بیڑا غرق ہو جائے گا ہو جانے دیجئے عمران جھونک میں بولا کیا مطلب ارے میں کچھ اور سوچ رہا تھا نگر مستر داؤد فرض کیجئے آپ نے اس کے مطالبہ تسلیم کر لیے قیامت تک نہیں کر سکتا داؤ ساپ کی طرح پھنکارہ میری بات تو سنیے میں فرض کر رہا ہوں ہاں تو آپ اسے اس کی اطلاع کس طرح دیں گے کیسی اطلاع یہ ہے کہ اطلاع کہ آپ اس کے مطالبات پورے کرنے بار آمادہ ہیں تم نے یہ بات بہت دیر میں پوچھی پہلے ہی پوچھتا مگر کپٹن فیاد آ گیا تھا مجھے ایک مخصوص دیوار پر ایک مخصوص رنگ سے ایک نشان بنانا پڑے گا بس اسے اس کی اطلاع ہو جائے گی یہ تدبیر خود اسی نے بتائی ہے یعنی یہ تدبیر اس نے اپنے خط میں تحریر کی تھی آہا تو وہ تحریر تھی تحریر نہیں ٹائپ اس نے کسی اقبار سے الفاظ کارٹ کارٹ کر پورا مضمون مرتب کیا تھا بڑی محنت کا کام ہے عمران بربرایا پھر اس نے کہا کیا آپ مجھے وہ مخصوص دیوار اور مخصوص رنگ نہیں بتائیں گے غالبا نشانی مخصوص ہی ہوگا ہاں وہ بھی خاص قسم کا ہے کارا رہے تو داؤد بولا نہیں میں اس قسم کا کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تو پھر مسٹر داؤد آخر اسے پکڑنے کے نئے کون تھا طریقہ اختیار کریں گے یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں داؤد نے تنزیہ لہجے میں کہا حقیقتاً تھیلما سے غلطی ہوئی ہے آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کر سکیں گے آپ اپنا معافضہ بتائیے اور گھر تشریف لے جائیے جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا میری زندگی میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا مسٹر داؤد جب تک کہ اسے پکڑ نہ لوں محض وقت کی بربادی آپ جا سکتے ہیں میں نہیں جاؤں گا عمران نے غسیرے لہجے میں کہا کیا؟ داؤد آنکھیں نکال کر بوڑا ہاں نہیں جاؤں گا دیکھتا ہوں آپ کیا بگاڑ لیتے ہیں میرا کیپٹن فیاد مجھے جھوٹا نہیں سمجھے گا داؤد اس نئے شگوفے پر بھکلا گیا تھوڑی دیرے تک اس کے من سے آواز ہی نہیں نکل سکی وہ خاموشی سے عمران کی طرف دیکھتا رہا اور عمران اب منٹل پیس پر رکھے ہوئے گلدان کی جانب دیکھ رہا تھا آپ واقعی بہت چلا گئیں داؤد نے تھوڑی دیر بعد مسکرا کر کہا میں تو یوں ہی مزاک کر رہا تھا مزاک کر رہے تھے نا ہاں ہاں میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا جنان نے کہکہ لگایا اور داؤد بھی اس کہکہ میں شامل ہو گیا مگر اس کا کہکہ بڑا زہری لا تھا شام خونک اور خوشگوار تھی ابھی سورج نہیں غروب ہوا تھا نارنجی رنگ کی دھروب درختو کی چوٹیوں پر بسیرہ لے رہی تھی داؤد پیلس کے اکوبی پارک میں اس وقت بری رونک تھی داؤد کے بارہ مہمان اور کچھ شہری دوست جن میں عورتیں بھی شامل تھی وہاں موجود تھے شام کی چائے وہی تھی وہ سب چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے ہوئے پارک کے مختلف حصوں میں نظر آ رہے تھے لیکن عمران سب سے الگ تھلک تتلیاں پکڑتا پھر رہا تھا بعض لوگ اس کی سرکت پر ہنس رہے تھے لیکن عمران اتنا لاپروان نظر آ رہا تھا جیسے وہاں اسے دوسروں کی موجودگی کی خبر ہی نہ ہو ایک بار وہ اکیاری میں موں کے بلگر بھی پڑا تھا لیکن اس کا شغل جاری ہی رہا شادہ اسے بڑی توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی دعوت کی لڑکی شاہدہ خابیل اور خلیل خاور کے ساتھ تھی عبدالرہمان جواد اکرام سے رنگ و نسل پر بحث کر رہا تھا جواد اکرام کمگو اور سنجیدہ ضرور تھا لیکن جب کسی سے کوئی بحث چھڑ جاتی تھی تو اس کے نتنے پھولنے اور پچکنے لگتے تھے بہت ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ علمی بحث کے بجائے کسی لڑاکہ بھٹیارن کی نقل کر رہا ہو تھوڑی دیر بعد عمران نے اپنا مجھگلہ بدل دیا وہ اب جوئی کے سپید پھول اکھٹا کر رہا تھا پھر سورج گروہ ہو گیا اور وہ لوگ عمارت کی طرف جانے لگے لیکن شاہدہ عدیدہ دانستہ پیچھے رہ گئی تھی پارک میں اب اس کے اور عمران کے علاوہ اب اور کوئی بھی نہ رہ گیا تھا عمران نے وہ سارے پھول اپنے رومال میں اٹھا لیے اور واپسی کے لیے مڑا فوارے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ڈائنہ کے بھٹ کے نیچے اسے شادہ نظر آئی وہ بڑی تیدی سے اس کی طرح بڑھنے لگا یہ کیا بچپنا ہو رہا تھا کیوں شادہ نے مسکرا کر پوچھا خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیے میں بچہ ہی سہی مگر زندہ رہنا چاہتا ہوں میں نے یہ پھول اس لیے چنے تھے عمران نے سارے پھول شادہ کے پیروں پر ڈال دیے ہاں پھولیوں ہیں شادہ نے جھپی سی مسکراہت کے ساتھ کہا اور یہ خلق دوسری طرف مڑ کر تیز قدموں سے چل دی میں اولو ہوں عمران آہستہ سے بڑھ بڑھ آیا لیکن اگر یہ لفظ تمہارے شہر نے سن لیا تو میں اسے تین لاکھ کی رسیت تک نہ دے سکوں گا کیپٹن فیاض آسانی سے پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا راک کو آڑ بڑیے وہ پھر آدم کا یہ لوگ کھانے کی میز پر تھے نوکر نے ڈائنی روم میں آ کر دعوت کو اس کا کارڈ دیا یہ کیا پتنی تھی ہے دعوت نوکر پر ارک پڑا حضور نوکر گڑ گڑایا وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہتے ہیں میں پولیس آفیسر ہوں فورن ملنا چاہتا ہوں اوہو اب یہ وقت آ گیا کہ پولیس آفیسر دعوت کے نوکروں کو دھمکیاں دینے لگے ہیں دعوت نے بڑے تلخ لہجے میں کہا اسے کہہ دو میں کھانے پر ہوں انتظار کرے کیا مان جاہے شادہ نے پوچھا کچھ نہیں ایک اسمگلر کی قطر کی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہے آپ کا اس تفتیش تھی کیا تعلق شادہ نے پوچھا ایک بار میں نے اس اسمگلر کو دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا تھا وہ ہمارے لانچ حاصل کرنا چاہتا تھا شراب کی اسمگلنگ کے لیے شادہ پھر کھانے میں مجھول ہو گئی شادہ نے بھی کچھ پوچھنا چاہا لیکن دعوت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا مہمانوں میں شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا کافی کے انتظار میں وہیں بیٹھے رہے ویسے عام طور پر رات کو کافی سٹیڈی ہی میں پی جاتی تھی شادہ کچھ پیچائن سی نظر آنے لگی تھی وہ بار بار عمران کی طرف دیکھنے لگتی اور جب بھی دیکھتی اسے اپنی ہی طرف متوجہ پاتی یہاں تھیلما بھی تھی اور وہ ان دونوں کو پرتشویش نظروں سے دیکھ رہی تھی کافی آئی اور ان کے پیالے خالی بھی ہو گئے لیکن دعوت واپس نہ آیا پھر وہ ایک ایک کر کے اٹھنے لگے چونکہ آج شام کو پارکھی میں وہ کافی تھک گئے تھے اس لئے انہوں نے کھیل کے کمروں کا رخ نہیں کیا عمران اور شادہ ساتھی اٹھے اور آگے پیچھے کمرے سے نکل گئے شادہ تیز چلنے کی عادی تھی لیکن اس وقت وہ آہستہ چل رہی تھی عمران اس کے برابر چلنے لگا تمہیں کیا ہو گیا ہے شادہ اسی لئے لہجے میں بڑھ بڑھ آئی ایک ہفتے پہلے بخار ہو گیا تھا اب اچھا ہوں جی ہاں اور جب مجھے بخار ہوتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تھپک تھپک کر سلاتا رہے مجھے مدھن سروت سے ہلکی ہلکی کیس سنائے میں بہت جلد مر جاؤں گا آپ دیکھ لیجئے گا آگے تم مجھے یہ سب کچھ کیوں سناتے ہو پھر کیسے سناؤں آپ ہی بتا دیجئے دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے میں کسی یتین چمکادر کی طرح دن بھر اپنے ذہن میں اُلٹا لٹکا رہتا ہوں تمہاری باتیں بعض اوقات بلکل سمجھ بھی نہیں آتی یہ میری بد نصیبی ہے عمران میں کھنڈی سانس لے کر کہا لیکن تم نے پارک میں کوئی کیا عرکت کی تھی میرے پاؤں پر پھول کیوں ڈالے تھے اگر کوئی دیکھ لیتا تو تو کیا ہوتا عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا پھر سنجید کی سے کہنے لگا واہ اس میں بھی کوئی برائی ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ ایک ایسے دن داؤس صاحب کی موجودگی میں آپ کے پیروں پہ پھولوں کے امبار لگا دوں کہیں دماغ تو نہیں چل گیا ہے شادہ بھننا کر بولی دیکھئے بس میں آپ کی ایسی لہجے سے ڈرتا ہوں ایسے مواقب پر دل چاہتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رہوں کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو شادہ چلتے چلتے رک گئی اچھا تو اب یہاں سے میری لاشی جائے گی عمران نے کہا اور جھپٹ جھپٹ کا دیوار سے اپنا سر ٹکرانے لگا شادہ بھوکلا گئی شاید وہ در بھی رہی تھی کہ کہیں کوئی ادھر نہ آ نکلے حقیقتاً داؤد ہی کہ آنے کے امکانات زیادہ تھے کیونکہ اس کا بیٹروم اسی رہداری میں تھا وہ جھپٹ جھپٹ کر عمران کو پکننے لگی لیکن عمران پر تو جیسے دورہ پڑ گیا تھا اچانک قریب ہی کہیں سے قدموں کی آواز آئی اور شادہ بھاگ کر ایک کمرے میں گھز گئی اور عمران اپنے دونوں ہاتھ پتلوں کی جیبوں میں ڈال کر صاف کرنے لگا کیونکہ ان میں دیوار کا چونہ لگ گیا تھا اور یہ حقیقت تھی کہ دیوار پر سر کے بجائے اس کے ہاتھ ہی پڑتے رہے تھے مگر اس انداز میں کہ وہ شادہ کو سر ٹکراتا ہی نظر آتا رہا تھا قدموں کی آواز دور ہوتی گئی اور اس رہداری میں بدستو سننا ٹا ہی رہا عمران نے اس کمرے میں جھاکا جہاں شادہ گئی تھی لیکن کمرہ خالی تھا اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس طرف بھی ایک رہداری تھی اور دوسرا دروازہ اسی میں کھلتا تھا عمران چند لمحے وہیں کھڑا کچھ سوستا رہا پھر آگے بڑ گیا یہ دوسری شام کی بات ہے شادہ اور عمران اکوی پارک میں تنہا تھے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ان پر کسی اور کی نظر نہیں پر سکتی تھی ان کے چاروں طرف مالٹی کی قد آدم جھاڑیاں تھی لیکن یہ جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ دیکھ لیے جانے پر انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوتی یہاں سچائی کے لیے ایک بہت بڑا حواظ بنایا گیا تھا اور اس میں قبل تیرتے رہتے تھے ہنسوگا ایک جوڑا بھی رہتا تھا جس کے پرکار دی گئے تھے بہرحال یہ جگہ بڑی پرفضا تھی مگر مالٹی کی خدرو جھاڑیوں نے اس کے گرد آہا تھا کا رکھا تھا اس لیے بادیوں نظر میں یہ حصہ پاک سے غیر مطالق معلوم ہوتا تھا اس حواظ کی ایک گہرائی کتی ہے عمران میں پوچھا میں نہیں جانتی کیوں شادہ بولی کاش یہ اتنا گہرہ ہو کہ میں ڈوب سکوں تم بالکل گھدے ہو کیا نہیں تو بالکل گھدہ تو پہلی بار آپ کہہ رہی ہیں ورنہ عام طور پر لوگ بالکل اللو کہتے ہیں اور والد صاحب تو کبھی کبھار انہوں کا پتھا بھی کہہ دیا کرتے تھے خیر سے چھوڑیے میری بات کا جواب دیجئے آپ مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں اس سے پہلے بھی تمہیں کسی نہ کسی سے محبت کرنے کا اتفاق ضرور ہوا ہوگا شادہ اپنا اپنی ہونٹ بھیج کر بولی نہیں عمران میں سنجیل کی سے کہا کبھی نہیں پہلی بار دو روحوں کا وہ ہے کیا کہتے ہیں ملاپ ملاپ اور کیا کہا جاتا ہے مجھے نہیں معلوم میں نے کہیں پڑھا تھا اس وقت یاد نہیں رہا میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جدائی کی راتوں میں تارے گنتے گنتے اکاؤنٹنٹ ہو جاتے ہیں شادہ بے ساختہ حس پڑی آپ میری لاش پر بھی ہسیں گی عمران نے گلوگیر آواز میں کہا شادہ ایک بلک سنجیدہ ہو گئی اس کی پیشانی کی وہ تکبر آثار شکن اس وقت ناجہ نے کہاں غائب ہو گئی جس کی بنا پر بعض لوگ اس سے مقاتب ہونے کی بھی ہمت نہیں کر سکتے تھے آخر اس نے سر جھکائے ہوئے دبی آواز سے کہا اس کا انجام سوچ لیا ہے ہاں میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے شادہ خاموش ہو گئی اور عمران بربڑاتا رہا اردو کے ایک بہت بڑے شاعر کی اببہ میاں ان سے بچپن میں کہا کرتے تھے بیٹا عشق کرو عشق جلاتا اور عشق بناتا ہے خالق ہی میری ڈیڈی نے کبھی مجھے عشق کرنے کو نہیں کہا لیکن میں اپنے بچوں سے ضرور کہوں گا شادہ پھر اسے گھوڑنے لگی اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ عمران اس کا مزاق اڑا رہا ہے یا وہ سنجیدہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیوں گھوڑ رہی ہیں میں کہنا کچھ چاہتا ہوں نکلتا کچھ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کروں آپ شعروں اور سبزہ زاروں کی باتیں چاند اور ستاروں کی باتیں میلے وسطوں کے آسمان بیکرا ہائیں عمران خاموش ہو گیا پھر آہستہ سے بولا نہیں یاد آتا کہ اور کیا کہنا تھا مجھے بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں خوب شادہ مفکرائی کیا لکھ کر رٹنے کی کوشش کی تھی عمران نے بڑی سنجیدی سے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بولا میرا حافظہ بہت کمجور ہے کہیے تو پڑھ کر سنا دو جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکال کر زمین پر پھیرانے لگا شادہ ہستی ہوئی اور قریب کھسک آئی عمران پڑھنے لگا میلے آسمان کی بیکرا بسطوں کی باتیں دو محبت کرنے والے دلوں سے ستارے گزرتے ہیں اور بیٹے دنوں کی یادیں چاندری بن کر روحوں کے عظیم ویرانوں پر پھیل جاتی ہیں اچھا آگے چلئے یہ دوسری کتاب سے نکل کیا تھا صبح کا سوہانہ وقت تھا چڑیاں چہ چہا رہی تھی یہاں دراصل گھدے نے لکھا تھا کہ تیور نغبہ سرائی کر رہے تھے لیکن آپ خود بتائیے کتنی بیٹو کی بات ہے نغبہ سرائی کے معنی ہیں گیت گانا کیا کوئی چڑیا گیت گا سکتی ہے یعنی کہ مانو میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار ہرگز نہیں گا سکتی خدا اس جھوٹے کا بیڑا غرق کرے بھولی بھولی پبلک کو انلو بناتا ہے کون؟ شادہ نے ہس کر پوچھا وہی مصنف عمران کاغذ کے پرزے اڑاتا ہوا بولا ہاں تو آپ کیا کہتی ہیں مجھ سے محبت کریں گی یا نہیں آپ باتیں کرتے ہیں یا لٹ مارتے ہیں شادہ جنجلہ کر بولی عمران نے ایک طویل سانس لی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا شادہ اٹھ کر جانے لگی عمران نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے نہ مر جاؤں گا عمران گڑ گڑایا تم بدھو ہو شادہ ہسی سے دھوری ہو گئی کلک ایک ہلکی سی آواز آئی ہوگا عمران نے لپروائی سے کہا دو محبت کرنے والے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اللہ مالک ہے تمہارا دماغ خراب ہے شادہ نے کہا اور ادھر ہی بڑھتی چلی گئی جدھر سے آواز آئی تھی عمران بھی اٹھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلے لگا مگر نہ دیکھ و دور کوئی بھی نہیں تھا دعوت صاحب بہت شکی آدمی ہے شادہ نے آہستہ سے کہا زیادہ گڑبر کریں گے تو میں انہیں قتل کر دوں گا عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا شادہوں سے غور سے دیکھنے لگی کیپٹن فیاد نے دعوت کی مہمان خانے میں ادھر مچا رکھی تھی اس وقت اس کے ساتھ فیگارو کا منیجر بھی تھا دعوت کا چہرہ غصے سے سرخ نظر آ رہا تھا اس کے سارے ہی مہمان اس سے خفا نظر آ رہے تھے دعوت پہلے بھی اپنی پوزیشن صاف کرنے کے سلسلے میں بہت کچھ کہہ چکا تھا اور اب بھی وہ وقتن فوقتن بولتا جا رہا تھا یہ شراب کا اسمگلہ ہے وہ فیگارو کے منیجر کی طرف اشارہ کر کے دھاڑا اس نے ایسی لیے میرے لانچ حاصل کرنے چاہے تھے میں نے انکار کر دیا اس پر یہ بکھیڑا اٹھایا گیا ہے میں کالا چور ہوں دعوت صاحب فیگارو کے منیجر نے کہا لیکن اسے ثابت کی اور غیر مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی میں نے کپتان صاحب کو وہی بتایا ہے جو مجھے قرار سے معلوم ہوا تھا ایک میں ہی نہیں قرار صاحب نے اپنے ملازم سے بھی تذکرہ کیا تھا تو پھر بتاؤ نہ وہ کون ہے دعوت گر رایا بتاؤ میں یہ مہمانوں میں سے کون ہے جس کا ہاتھ قرار کے قتل میں ہو سکتا ہے یہ میں نہیں جانتا مجھے جتنا علم تھا میں نے کپتان صاحب کو اس سے آگاہ کر دیا فیگارو کی منیجر نے برا سمو بنا کر کہا آپ لوگ برائے کرم خاموش ہیں فیاض نے ہاتھ اٹھا کر کہا فردن فردن وہ سارے مہمانوں سے سوالات کر رہا تھا قرار کا قاتل میں ہوں اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی کیپٹن فیاض چونک کر مڑا اور اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کی آثار نظر آنے لگے عمران تنہا نہیں تھا اس کے ساتھ پانچ آدمی اور بھی تھے اور ان کے جسموں پر فوجی وردیاں تھی تم یہاں کیسے کیپٹن فیاض نے غسیلی آواز میں پوچھا تم کمرے سے نکل جو عمران نے کہا پھر چاروں طرف دیکھتا ہوا انگریزی میں بولا جواد اکرم اور دعوت کے علاوہ اور سب لوگ کمرے سے چلے جائیں ساتھ ہی اس نے اپنے آدمیوں کو کچھ اشارہ کیا اور ان میں سے دو فوجی جواد اکرم کے قریب پہنچ گئے جواد اکرم سنجیدہ ترین آدمی جو دعوت کے مہمانوں میں خاص پسنگ کی شخصیت کا مالک تھا وہ اس طرح کھڑا تھا جیسے چند نہ سمجھ بچوں میں کوئی فلوسفر ہمارا شکار یہی ہے عمران نے ان دونوں فوجیوں سے کہا جو جواد اکرم کے ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اس کے بازو پکڑ لیے اس بے اڑگی کا مطلب جواد امران کو گھورتا ہوا بولا دن کو نہیں سمجھ میں آئے گا مطلب عمران نے سر ہرا کر کہا تم تو رات کے شہدادے ہونا دعوت آنکھیں پھال پھال کر کبھی عمران کو دیکھتا تھا اور کبھی جواد اکرم کو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد اکرم جیسا آدمی بلیک میلر بھی ہو سکتا ہے اور بلیک میلر بھی کیسا جس سے سارا فرانس تھر راتا تھا جس سے جنوبی افریقہ کے بڑے لوگ بری طرح خائف تھے وہ اسے آج سے نہیں تقریباً پچیس سال سے جانتا تھا اور دونوں کے تعلقات بہت اچھے تھے ڈاؤٹ کسی حد تک اس کا احترام بھی کرتا تھا فیاض یہاں سے چلے جاؤ عمران نے سخت لہجے میں کہا اس کیس کا تعلق بڑا راست و محکمہ خارجہ سے ہے اور میں مجھے تو تم جانتے ہی ہو کہ میں محکمہ خارجہ کی سیکر سروس کا چیف آفیسر ہوں اچانک جواد اکرم جست کر کے ان دونوں فوجیوں کے درمیان سے نکل گیا ورہب اس کے دونوں ہاتھوں میرے وال بر تھے تم سب اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو وہ گھر رایا فیاض باہر جاؤ عمران نے پھر ہاک لگائی تم سب باہر جاؤ جاؤ برنا جواد اکرم نے کہا اور عمران پر فائر کر دیا لیکن عمران غاصل نہیں تھا وہ ایک طرف لڑک گیا اور گولی فگاروں کے منجر کی ران میں لگی وہ چیخ مار کر وہیں گھیر ہو گیا دوسرے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ایک ایک کر کے باہر نکل لے لگے پہل فیاض ہی نے کی تھی عمران رینگتا ہوا ایک علماری کی اوٹ میں ہو گیا جواد اکرم لوگوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا اس کی نظر عمران پر نہیں پڑی ایک ایک کر کے وہ سب کمرے سے نکل گئے آخری آدمی کے ساتھ ہی وہ درواتے تک گیا آخری آدمی داؤت کا ایک مہمان تھا اچانک باہر سے کسی نے فائر کر دیا کمرے میں ایک چیخ گونجی داؤت کا وہ مہمان فرش پر پڑا ایڈیاں رگڑا رہا تھا باہر سے پھر یک بے کئی فائر ہوئے لیکن جواد نے اتنی دیر میں ایک میز گرا کر پوزیشن لے لی تھی وہ بھی اس کی آر سے فائر کرنے لگا لیکن وہ اس سے بے خبر تھا یہ خود اس کی موت آہستہ آہستہ رہیتی ہوئی اس کی طرف بڑھ رہی ہے عمران بنیوں کی طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جواد کا ایک ریولور خالی ہو چکا تھا اس نے اسے فرش پر ڈال کر بائیں ہاتھ کا ریولور دھائنے میں سمالہ ہی تھا کہ عمران نے اس پر چھرانگ لگائی ریولور جواد کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر اسے سمبلنے کی محلت نہ مل سکی عمران نے اپنی بائیں کلائی اس کی گردن میں جما دی تھی اور دانے ہاتھ سے دھانی کنپٹی پر گھونسے مار رہا تھا کمر پہلے ہی ٹانگوں میں جھکڑی جا چکی تھی بلکل ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی کیکڑا اپنے شکار سے چمٹ گیا ہو جواد ہل بھی نہیں سکتا تھا پھر وہ بے ہوش ہو گیا کیونکہ اس کی کنپٹی پر کم و بیش ایک زرجن گھونسے پر چکے تھے یہ ہوئی میز کی آر ہونے کی بنا پر باہر والوں کوئی علم نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے دفتر عمران بے ہوش مجرم کو فرش پر چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا سید داؤد میرے آدمیوں کے رابہ اور کوئی اندر نہیں آئے گا اس نے کہا اس کے پانک ساتھی اور داؤد اندر آ گئے عمران کے کہنے پر دروازہ بند کر دیا گیا داؤد کے جس مہمان کی گولی لگی تھی تھنڈا ہو چکا تھا اور فیداروں کا مینجر زخمی حالت میں بھی ہوش پڑا تھا یہ کس کمرے میں مقیم تھا مسٹر داؤد عمران نے پوچھا یہ اسی کا کمرہ ہے داؤد بولا یقین ہے آپ کو یعنی اس کا سارہ سمان اسی کمرے میں ہے جی ہاں یہ کمرہ اسی کی نہیں تھا یہ یہاں تنہا رہتا تھا شروع جاؤ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور انہوں نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی اور عمران بے ہوش مجرم پر جھک پڑا اس نے سب سے پہلے اس کے جسم سے وہ کیمرہ الگ کیا جسے وہ اپنے شانے سے لٹکائے ہوئے تھا پھر اس کی جیکٹ کا زپ کھیچ کر سینہ ننگا کر دیا اور اس طرح اس کے جسم کو ٹٹولنے لگا جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو تقریباً دو منٹ تک وہ یہی کرتا رہا پھر اس کے کبرے اتارنے شروع کر دیئے بنیان کی لیچے اس کے سینے پر پٹیاں بندی ہوئی تھی وہ کچھ اس قسم کی بینڈج تھی جیسے وہ اس کے سینے یا پسلی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جانے پر کی گئی ہو جب وہ پٹیاں اس سے نہ کھڑی تو وہ انہیں قلم تلاش چاکو سے کٹنے لگا دعوت بے اس و حرکت کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا کبھی اس کی بے چین اور خوفزدہ آنکھیں تلاشی لینے والوں کی طرف اٹھ جاتی اور کبھی عمران کی طرف اور پھر اچانک ایسا معلوم ہوا جیسے وہ بھوش ہو کر گر جائے گا ایسا ہو بھی جاتا مگر اس نے بڑی پرتی سے گری ہوئی میز کا گوشت تھام لیا تھا اس کی وجہ شاید وہ لفافے تھے جو بھوش مدرم کے سینے پر بندی ہوئی پٹیوں کی نیچے سے برامت ہوئے تھے یہ وارٹر پروف کپڑے کے سر بمہر لفافے تھے اور ان کی تعداد پانچ تھی ہت کرنیاں کس کے باز ہیں عمران نے اپنے آدمیوں کو مخاطب کیا میرے پاس ایک نے کہا ہت کرنیاں لگا دو اور اسے یہاں سے لے چلو عمران بولا اور یہ لاش یہ زخمی ان کے لیے کوتوالی پھون کر دو تلاشی کے لیے صرف دو آدمی کافی ہیں کیپٹن ریٹ اور لفٹن خان تم ٹھہر ہوگے بہتہ جناب کمرے سے لاش مجرم اور زخمی ہٹائی جا چکے تھے دعوت دیوار سے لگا کھڑا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں کسی قسم کی کشمکش سی جاری ہے اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے تھے اور ان میں نیلاہت سی دوڑ گئی تھی سید ڈاؤڈ عمران آہستہ سے بولا تم ڈر رہے ہو ہاں میں ڈر رہا ہوں ڈاؤڈ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا پہلے میرا راز ایک بلیک میلر کے قبضے میں تھا اور اب وہ ایسے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے کہ اس کی پبلیسیٹی بھی ہو سکتی ہے میرے پاس تمہارا کوئی راز نہیں ہے عمران بولا ہے مسٹر عمران آپ نے جو لفافے برامت کی ہیں ان میں سے یقیناً ایک میرے معاملات سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے عمران سر ہلا کر بولا ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی کا نام تحریر ہے لیکن مجھے تمہارا نام کہیں نظر نہیں آیا عادل کریم میرا مطلب ہے کیا اس نام کا بھی کوئی لفافہ نہیں ہے ہاں ہے تو عمران اسے گھوڑنے لگا جی ہاں بس وہی ہے مگر تمہارا نام تو دعود ہے میرے چھوٹے بھائی کا نام ہے عمران صاحب دو زندگیاں پربات ہو جائیں گی دعود نے گلوگیر آواز میں کہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے مو چھپائے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا عمران خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے بولا تم یہ لفافہ لے سکتے ہو لیکن اگر اس نے عدالت میں اس کے مطالب کچھ کہا تو میں کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا مجھے بچائیے عمران صاحب مجھ سے ایک اخلاقی جن سرزت ہوا تھا مجھے بچائیے لفافہ اٹھا لو عمران نے لفافہ اس کے سامنے ڈال دیا دعود لفافہ اٹھانے کے لئے جھکا اور اسے اٹھاتا ہوا دوسرا ہاتھ عمران کے پیر پر رکھ کر بولا یہ پاؤں ہمیشہ میری گردن پر رہے گا میں نے اس لفافے کی قیمت تین لاکھ لگائی تھی وہ رقم ہر وقت آپ کی ہے شکریہ عمران نے کہا اگر میں تمہارے کام کے لئے یہاں آیا ہوتا تو یقینا یہ رقم میری ہوتی مگر میں خود اس کی تلاش میں تھا اسی دوران میں تھیلما اٹھک رائی نہیں تو وہ تو آپ کو لیلی ہی پڑے گی دعود نے کہا لیکن عمران اسے وہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا جناب عمران سر سلطان سے کہہ رہا تھا اب میرے پاس تین لفافے اور ہیں وہ بھی یہی کی تین بڑی شخصیتوں سے تعلق رکھتے ہیں یعنی ان پر ان کے نام اور پتے درج ہیں جس طرح میں نے آپ کے نام کا لفافہ کھولے بغیر آپ کو سپرت کر دیا اسی طرح انہیں بھی مگر نہیں بہتر یہی ہے کہ میں انہیں نظر آتش کر دوں مجھے ان سے کوئی سرو کر نہیں جو تمہارا دل چاہے کرو سر سلطان بولے مگر عمران تم نے اسے پکڑا کیسے یہ نہ پوچھئے جناب کو بہتر ہے مجھے اس کے لیے ایک بہت ہی ظلیل قسم کی حرکت کرنی پڑی ہے یعنی اوفو آپ پوچھ کر ہی رہیں گے لیکن اگر والد صاحب کو اس کا علم ہو گیا تو مجھے آخ ہی کر دیں گے بتاؤ نہیں تو مارتا ہوں چاٹا مجھے دعوت کی بیوی سے وہ کرنا پڑا تھا کیا وہی کیا بکتے ہو جی ہاں عشق عمران شرما کر بولا پتہ نہیں یہ ایکٹنگ تھی یہ حقیقت کیا مطلب بلیک میلر ہر وقت مواد کی تلاش میں رہتا ہے میں نے سوچا کیوں نہ اسی لائن پر تجربہ کیا جائے لہذا میں نے دعوت کی بیوی میں دلچسپی لینی شروع کر دی اور ساتھ ہی اس کا جائدہ بھی لیتا رہا کہ ہم دونوں میں کون زیادہ دلچسپی لے رہا ہے پینگے بڑتی رہی اور ایک آدمی سائے کی طرح ہم دونوں کی پیچھے لگا رہا یہ جواد اکرم تھا پھر وہ پرسوں سے چھپ کر ہم دونوں کی تصویر لے ڈالی جس پہ ہم دونوں بظاہر مشتبہ عالت میں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت صرف اتنی تھی کہ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے اور وہ ہستے ہستے دھوری ہو کر مجھ پر جھکائی تھی یہ تصویر اس کے لیے بڑی منافت بکش ثابت ہوتی وہ دعوت کے ساتھ ہی ساتھ اس کی بیوی کو ابھی بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقمیں ایٹھنا شروع کر دیتا بہرحال میں اس سے واقع تھا کہ تصویر لینے والا جواد اکرم ہی تھا کیونکہ وہ شروع ہی سے ہمارا تاقب کرتا ہوا جھاڑیوں تک پہنچا تھا پھر عمران نے اپنے اس عشقی داستان تفصیل کے ساتھ دھورائی اور خاموش ہو گیا عمران سرسلطان سنجید کی سے بولے واللہ تم بلا کی کھوپڑی رکھتے ہو بھلا اس کے راوہ کیا تدمیر ہو سکتی تھی نہیں جناب یہ نہ کہیے میں اسے ہر حال میں گرفتار کر لیتا اگر وہ بلیک میلر ثابت نہ ہوتا تب بھی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا کیونکہ وہ ایک سادشی بھی تھا بعض بین الاقوامی سیاسی سادشوں میں بھی اس کا ہاتھ رہ چکا ہے اور اس کی تصویر سہیسیت سے پہلے ہی میرے محکمے کے پاس پہنچ چکی تھی اہا اہا سرسلطان مستربانہ انداز نے بولے اب یہ معافضہ بالکل صاف ہو گیا میں نہیں سمجھا وہ مجھ سے چند اہم دستاویز کی نقلے چاہتا تھا اور وہ دستاویز بین الاقوامی ہی نویت کی ہیں اگر آپ یہ بات پہلے بتا دیتے تو مجھے دعوت کی بیوی سے عشق کر کے اپنی آقبت نہ خراب کرنی پڑتی اگر اس نے اپنا عشق کو برابر جاری رکھا تو کیا ہوگا میں کہا جاؤں گا اللہ رحم مد بکھو عمران خاموش ہو گیا اور پھر سوئی دیر بات بولا حقیقتن قرار اسے پہچانتا تھا ورنہ جواد اسے قتل نہ کرتا اس طرح اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے ایک طرف تو ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو اسے پہچانتا تھا اور دوسری طرف آپ کو خوفزہ کر دیا یعنی یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ سب کچھ کر گزرے گا ظاہر ہے جو آدمی دن دھارے ایک آدمی کو قتل کر کے آپ کے پائیں باغ میں ڈال جائے وہ آپ کے لئے بھی خطرناک ہو سکتا ہے اس طرح اس نے آپ پر اپنا روپ بٹھانا چاہا تھا پھر فیداروں کے منجر کو فون کرانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرار کو تلاش کرتا ہوا آپ کے بنگلے تک آئے اتنی دیر میں لاش یقینا دریاز کی جا چکی ہوگی اور وہ اپنے بیان میں یہ کہے کہ قرار نے اسے آپ ہی کے بنگلے سے فون کیا تھا آپ پر بری طرح پھس جاتے جناب اور انہوں والی بات تو آپ کسی سے کہہی نہ سکتے کیونکہ اس کے پاس آپ کے خلاف کوئی ٹھوس قسم کا مواد موجود تھا بلکل یہی بات ہے عمران سلسلطان ایک طویل سانس لے کر بولے میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار رہوں گا ہاں اور یہ بھی سن لو کہ تم اب محکمہ خارجہ کی سیکر سرویس سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کروگے میں وعدہ نہیں کر سکتا جناب کیونکہ بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ اپنے جسم ہی سے نکل بھاگوں خاصلصاً اس وقت جب میرے ٹیل فون کی گھنٹی بچتی ہی جلی جاتی ہے آہا اور بھی یاد آیا اس کیس کی کامیابی کا سیرہ دراصل اس لڑکی کے سر ہے جو مجھے اکثر فون پر بھوڑ کیا کرتی ہے سر سلطان کے اس تفسار پر عمران نے وہ داستان بھی شرما شرما کر دھورائی اور پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا اس نے بار بار رنگ کر کے کچھ ایسی ادھم مچائی تھی کہ آپ کے اور فگاروں کے فون کا سلسلہ میرے فون سے آمیلا سر سلطان بڑی دیر تک ہستے اور عمران کو برا بھلاک کہتے رہے ان کا خیال تھا کہ وہ شادی نہ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے دعوت کو کبھی نہ معلوم ہو سکا کہ عمران نے جواز اکرم پر کس طرح قابو پایا تھا اس نے بارہاں عمران سے پوچھا لیکن عمران ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ وہ ایک سرکاری راست تھا اور شادہ بچاری تو عمران کا دوسرا روح دیکھ کر پہلے ہی سہم گئی تھی اس کی حمت ہی نہیں پڑی کہ وہ عمران سے دوبارہ ملتی لہذا اس مزاکہ خیز عشق کی داستان بھی جہاں ترہاں رہ گئی البتہ وہ نامعلوم لڑکی اب بھی عمران کو فون پر بور کرتی رہتی ہے اور عمران کا خیال ہے کہ اگر اس نے کچھ دن اور چھیڑ چھار جاری رکھی تو وہ پاگر ہو کر کتوں کی طرح بھوکنے لگے گا کیونکہ اکثر وہ اس کے کاموں میں بھی حارش ہونے لگتی ہے ویسے اب عمران نے بھی ایک نئی حرکت شروع کر دی ہے اس نے ایک کتے کا پلہ پال لیا ہے جب بھی اس نامعلوم لڑکی کا فون آتا ہے وہ کتے کی پلے کا موں ماؤٹ پیس کے سامنے کر کے اس کی دم ایٹ دیتا ہے ختم شد